موسیقی موسیقی تفسیر سورہ اسواف مدنی سورت دو رقوات چودہ آیات اور ترتیب کے اعتوار سے سکسٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے یقاتلونا فی سبیل اللہ یسوفا اللہ نے اپنے پسندیدہ مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں سب بستہ ہوئے اللہ کے لئے جہاد اور قتال کا معاملہ اختیار کرتے ہیں زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں تو سورہ صف اکثر مطبئر حوایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ غالبا جنگ اخت کے ساتھ جو متصف زمانہ اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی اتربیت اور دس کیا ہے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو کول اور فیل کے تضاد سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے اور پھر یقصو ہو کر متحد اور متفق ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت دین کی ارشاد کی طرف مائل کیا گیا ہے اور پھر جہاد اور کتال اپنی جان اور مال سے جہاد کی طرف مائل کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تم ویسے ہی ہونا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جب پکارا تھا من انسواری اللہ تو انہوں نے نحنو انسوار اللہ کہہ کر لبیقہ طریقہ اختیار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لیلہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارضی وہو العزیز الحکیم تسبیح کرتی ہے تسبیح کی ہے کس نے زمین و آزمان کی ساری چیزیں اس زبردست رب حکمت والے اور زبردست رب کی حمد و سنہ باقی بڑائی بیان کرتی ہے اور بڑی چلدی سے تیزی تیزی سے صبح رفتاری سے اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کا طریقہ اختیار کرتی ہے مسبحات کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنا اور اپنی کائنات کا مالک اور مملوک کا خالق اور مخلوق کا یہ میوٹشل انٹریکشن اور ریلیشنشپ بتانے کے بعد مومنوں سے مخاتم ہے تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے مقتن غصے کے لحاظ سے مقتہ کہتے ہیں منیادی طور پر کوئی ایسی چیز نہ پسندیدگی میں ایسی اصل میں عربوں کے اندر اپنے باپ کی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا میم قوف تا مقتہ تو کہا یہ بہت ایک ناپسندیدہ عمل مقتن غصے کے لحاظ سے ناپسندیدگی کے لحاظ سے اللہ کے پاس یہ کہ تم وہ بات کوخو جو تم کرتے نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کی اطاعت کا پیمانہ اور تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اے ایمان لانے مالو تم بھی جب اللہ کی اطاعت قدم بھرتے ہو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تم بھی کیا کرو اپنے کال اور فیل کے تذات کو ترک کر دو ظاہر اور باطن کا فرق کال اور فیل کے تذات کی نفی بڑی اگریسیولی پہلے سوال کی شکل میں کہ تم ایسی حالت کیوں ہے تم پر ایمان کے بعد ایمان کے دعوے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے باوجود ابھی تم پر یہ حالت کیوں ہے کہ تمہارے کال اور فیل میں تذات ہے تمہارے دعوے اور تمہارے عمل کا فرق ہے تمہارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے پہلے سوال کے شکل میں اور پھر اس کی ناپسندیدگی یہ اگر ہے تو اللہ کے نزدیک یہ چیز انتہائی غصے کے والی بات ہے انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور یہ کال اور فیل کا تذات دو رخہ پن دو چہرے دو رخہ پن ظاہر اور باطن کا فرق یہ وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غزبنات کرنے والا عمل ہے تو گویا مومنوں کی ایک عملی تربیت کی جا رہی ہے اخلاص اور کال اور فیل کے تذات سے نجات کے لئے ذہن کی ایمان کی اخلاق اور معاملات کی اس کے ساتھ ہم آہانگی کی کال اور فیل کا تذات کہنا کچھ کرنا کچھ دعویٰ کسی اور چیز کا اور اس کام میں کمی سچی بات کے بجائے جھوٹ بولنا جاننا کچھ اور کہنا کچھ جھوٹ بھی ایک شکل کا کال اور فیل کا تذات ہے اسی طرح وعدہ خلافی بھی کال اور فیل کا تذات ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے وعدہ کو توڑ دیتا ہے امانت میں خیانت بھی کال اور فیل کرنے کا وہ شخص وعدہ کرتے اور بعد میں خیانت کرتا ہے تو یہ بھی تو کال اور فیل کا تذات ہے تو کوئی کال اور فیل کا تذات بنیادی طور پر کونسی صفت ہے نفاق کی صفت ہے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں اور بخاری اور مسلم دونوں میں متفق ان علیہ حدیث کی الفاظ ہیں دورہ آپ نے فرمایا چار علامتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے چار علامتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں اس سے کم ہے اس میں نفاق کا رنگ ضرور ہے جب تک وہ ان صفات کو چھوڑ نہ دے سب سے پہلی بات اِزَا حادثہ کا زبا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں اس کو سچی بات کا علم ہے لیکن اس کے کون اور فیل میں تضاد ہے اِزَا حادثہ کا زبا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اِزَا اِزَا حادثہ جب اہد کرتا ہے اَخْلَفًا وَادَا کرتا ہے وَادَا خِلافی کرتا ہے اور جب اِزَا اَتُمَنَا جب وہ امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صفت بتائیں وَا اِزَا خَوْسَمَا جب جھگڑا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے فَجَرَا پھٹ پڑتا ہے یہی بنیادی طور پر کول اور فیل کا تضاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات کے اندر یہ تضاد نظر نہیں آتا اللہ کے جو مخلوق ہے جیسی ہے ویسی ہی نظر آتی ہے اس کے ساری صفات کے مطابق اس کا ظاہر اور اس کا باطن جو ہے ان کے اندر ایک ہمہنگی نظر آتی ہے مثلا اگر آپ پہلی آج میں دیکھیں تو یہ بھی کول اور فیل کے تضاد کی مخالفت کرتی نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ساری کائنات کیا کر رہی ہے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ساری کائنات کی تخلیق وہ کیا کر رہی ہے اللہ کی پاکی اللہ کی بڑائی اس کی بزرگی اس کی تسبیح اس کی حمد و سنہ اور ساتھ کیا کر رہی ہے بڑی تیزی سے اڑتے وے تیرتے وے چلتے پھرتے صبح گرفتاری سے اپنے رب کی اطاعت بھی کر رہی ہے تو گویا جس کی پاکی جس کی بزرگی جس کی سان جس کی تسبیح کر رہی ہے اس ہی کی تیزی سے اور صبح گرفتاری کے ساتھ اطاعت بھی کر رہی ہے کوئی تضاد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کی پاکی کے دعوے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جس کی بزرگی اور جس کی شان کی تسبیح جھپ رہے ہیں اس کی اطاعت میں کمی ہے کائنات پوری کی پوری کائنات میں یہ سب بہا کا لفظی ان کے قول ان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کی نفی کر رہا ہے اللہ کی اور بھی جتنی مخلوق دیکھیں لوہا مضبوط ہے طاقتور ہے بھاری ہے جیسا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے ایک پتھر جیسا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں تو یہی اللہ سب بانت اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والو پھر کیا کرو اپنے کال اور فیل کے تضاد اور اپنے ظاہر اور باطن کے تضاد سے بچ جاؤ جس کو مانتے ہو اس کی مان کے کیا کرو کہ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی نام میں سب بستہ ہو کے لڑتے ہیں اور کیسے سب بستہ ہو کے جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہیں یہ کال اور فیل کے تضاد کے حوالے سے یہ کیسے کہہ دیا گیا اصل میں اگر ہندو آیات کو ریلیٹ کریں تو مفسرین یہ جو آیت نمبر چار ہے اس کے شان نزول میں کچھ مفسرین کی وضاحت آتی ہے ابن عواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ پہلے جہاد کی اجازت آئی تھی پھر جہاد کی فرضیت کا حکم آئے تھا قطبالائکم القتال تم پر قتال لکھ دیا گیا وَهُوَا قُرْحُلَّكُمْ اور وہ تمہیں ذرہ بھاری لگ رہا ہے تو اس سے پہلے اجازت آئی تھی پھر حکم آیا تھا تو مکی دور میں تو قتال سے منہ کیا گیا تھا قُفُو آئی تھی اپنے ہاتھ روکے رکھو پھر کہا گیا تھا وَسْتَعِينَ وِسْوَمْرِ وَسْسَلَا نماز اور صبر کرتے رہو مکی دور میں تو روکا لیکن جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس پر بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش ہم پر جہاد کی ہمیں جہاد کی اجازت ہوتی ہمیں ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہوتی تو ہم کیا کرتے ہم جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہم کرتے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور جب واقعی اللہ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل جہاد ہے تو ان پر یہ جہاد کا عمل بھاری ہو گیا یہ ان کے کال اور فیل کا تضاد تھا یہ ان کے دعوے اور عمل کا تضاد تھا اسی طرح مقاتل بن حیان مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ اخت کے جنگ میں جب لوگوں کو سامنا پیش آیا اور لوگوں کو تکلیف آئی تھی تب بہت سے لوگ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے نکل گئے تھے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عقیدت کے احترام کے بہت لمبے لمبے دعوے تھے اور جب اصل مصیبت کا وقت اوہد میں آیا تو چھوڑ کے نکل گئے بنیانوں مرسوس نہیں بنے تو ان کے کال اور فیل کے تضاد کا تذکرہ ہے اسی طرح ابن زید ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کیلئے نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے اور جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ اپنے وادوں سے پھر گئے اپنی بات اور اپنے دعوے کو انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا اپنے عمل کے حوالے سے اسی طرح قطادہ اور زہاق بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے نہ قتال میں جاتے تھے نہ میدان جنگ میں جاتے تھے اور بعد میں لمبے لمبے ڈھنگے مارتے تھے اسلام کی محبت کی اسلام کی حفاظت کی تڑپ اور فکر کی لمبے لمبے ڈھنگے یعنی عملی طور پر کچھ کرتے نہیں تھے جب کام کرنے کا موقع ہوتا ہے تو کرتے نہیں تھے اور ویسے لمبے لمبے ڈھنگے مار کے اپنی وہ جو ہے چرب زمانی کے ساتھ اسلام کی محبت کا دعویٰ اور اعلان کرتے رہتے تھے تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ دعوے تو کرتے ہیں بنیان مرسوس کے خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں جہاد اور قتال کی لیکن جب جہاد کی قتال کی حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی موقع آتا ہے تو ان کے کال اور فیل کا تضاد اور ان کے ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے وہ چھٹ کے سامنے آ جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لوگ محبوب ہیں جو جیسا دعویٰ کرتے ہیں ویسا عمل کر کے دکھاتے ہیں پیچھے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنوں کو تعلق کیا بتایا گیا تھا توعزر ہوں و تواکر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توعزر ہوں اور تواکر ہوں کے صرف دعوے نہ کریں لیکن اس توعزر ہوں اور اس تواکر ہوں کے لیے اگر کٹ مرنے کی نوبت آئے تو کٹ مریں ایک سیسا پلائی متحد دیوار ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے نکل کھڑے ہوں اللہ کو ایسے لوگ پسند اور مطلوب ہیں جو لوگ دعوے کر کے عمل میں کمی کرتے ہیں وہ قابورا مقتن انداللہ ہیں اور جو دعوے کر کے بنیان و مرسوس بن جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور منظور نظر ہیں اللہ ہمیں انہی کی صفح میں شامل فرما دے یہاں پر مومنوں کے لیے صفحا صفح کا تذکرہ کیا جا رہے اور کیسے صف جیسے ایک سیسا پلائی دیوار کوئی اللہ کے محبوب مسلمانوں کی جماعت اور پسندیدہ جماعت جو حضب اللہ ہے جو اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں جس کے لیے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا یہ جو اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں وہی غالب آتے ہیں تو اللہ کی پارٹی کے لوگ حضب اللہ اللہ کے محبوب کون سے ہے جو آپس میں ایک صف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے اللہ کی محبوب مومنین کی جماعت کو سیسا پلائی ہوئی دیوار سے تشبیح دی جارہی ہے خائرین امتن پھر کون ہے جو بنیانوں مرسوس ہو مسلمانوں کی پسندیدہ جماعت کوئی دیوار سے تشبیح دی گئی ہے دیوار میں چیزیں کیسی ہیں دیوار انٹوں سے بنای جاتی ہیں انٹوں کو چون کے جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے کیا صرف دیوار کو انٹوں سے بنا دیا جاتا ہے پہلے اس میں بنیاد ڈالی جاتی ہے جس دیوار کی بنیاد نہیں وہ بنیاد وہ دیوار کمزور ہوتی ہے ہلکی سی ہلکی سی دھکے کے ساتھ وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے پھر اس بنیاد کے اوپر اس دیوار کو اٹھایا جاتا ہے دیوار انٹوں سے بنتی ہیں انٹوں کو آپس میں صرف ٹیک لگا کے ایک اٹھا جوڑ نہیں دیا جاتا ان کے درمیان سیمنٹنگ سبسٹنس ڈالا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے ریت سمنٹ پانی سے ملا کے اس کو ایک بانڈنگ سبسنس کی شکل میں بنایا جاتا ہے لہٰذا اور پھر یہ دیوار جو ہے وہ مضبوط بن جاتی ہے مومنوں کی جماعت کو ایک دیوار کے ساتھ تشبیح دی گئی اچھا دیکھیں دیوار کیسے ہوتی ہے پہلے ہم نے دیکھا دیوار بنتی کیسے ہیں اب دیوار کی خیفیت پر بھی ذرا غور کریں ویسے ہی مومنوں کی جماعت بنے گی اور ویسے ہی صفات مومنوں کی جماعت میں بھی ہوگی میں پھر دور آ رہی ہوں پہلے ہم نے دیکھا کہ دیوار بنتی کیسے ہیں جیسے دیوار بنتی ہے ویسے ہی مومنوں کی جماعت بھی بنے گی اور دیوار کی جو قصوصیتیں جو صلاحیتیں ہیں ویسے ہی قصوصیتیں اور صلاحیتیں اور صفات مومنوں کی جماعت کے اندر بھی ہونا ضروری ہیں دیوار اینٹوں سے بنتی ہے سب اینٹوں کے اندر ظاہر اور باطن میں کوئی فرق ہوتا ہے اینٹ جیسی ہے ویسے ہی نظر آتی ہے جس مٹیریل کی بنی ہے ویسے ہی اس کا رنگ نظر آتا ہے اگر مضبوط ہے تو اس کی مضبوطی نظر آ رہی ہے اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا ویسے بھی دیوار میں بنائی جانے والی سب اینٹیں عموماً برابر ہی ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں یقصہ ہوتی ہیں فرق نہیں ہوتا اور اگر کوئی چھوٹا موٹا فرق ہوتا بھی ہے کوئی اینٹ ذرا زیادہ پکی ہے کوئی کم پکی ہے کوئی خوبصورت سرخ ہے کوئی ذرا سیاہ ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کوئی ٹیڑی ہے کوئی سیدھی ہے لیکن اس کے باوجود فرق کے باوجود وہ رکھے گھٹی دی جاتی ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اول تو بنیادی طور پر بہت فرق ہوتا ہی نہیں سب اینٹیں بنیادی طور پر اپنی شیپ میں اپنے سائز میں اپنے ویٹ میں اپنے ٹیکسچر میں بنیادی طور پر ایک جیسی ہوتی ہیں رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے پھر توراتی ہوں اینٹیں بنیادی طور پر برکس بنیادی طور پر ایک جیسی ہوتی ہیں رنگ ان کی شیپ ان کی ساخت ان کی کمپوزیشن کانسٹیٹوشن ان کا وزن یہی ظاہری چیز ہے نا یہ عمومن سب اینٹوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں یہاں تک ایک بھٹے سے آنے والی اینٹوں کی پر تو سٹیمپ بھی ایک ہوتا ہے ہوتا ہے نا ایک ادارے سے آنے والی لوگوں پر بھی سٹیمپ بھی جیسا ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ بنیاد و مرسوس کے معاملات کو سمجھ کر ایسی بنیاد و مرسوس بننے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر اگر اینٹوں کے اندر فرق بھی ہوتا ہے تو بھی کیسے کیسے فرق ہوتے ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی ٹیڑی ہوتی ہے کوئی سیدھی ہوتی ہے اچھا کسی کسی کا رنگ زیادہ سیاہ ہوتا ہے کسی کا رنگ سرخ ہوتا ہے کوئی زیادہ پکی ہوتی ہے کوئی کم پکی ہوتی ہے کوئی سرا سے کمزور ہوتی ہے کوئی زیادہ مضبوط ہوتی ہے لیکن یہ کوئی ٹوٹ گئی ہوتی ہے کوئی ثابت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پھر بھی ایک جیسی جگہ پہ رکھ کے دیوار بنا دی جاتی ہے اور کوئی چھوٹی اینڈ کسی بڑی اینڈ کے ساتھ جوڑ کر رکھی جب جاتی ہے تو وہ اس میں احب محسوس نہیں کرتی کمزور اینڈے ساتھ ایک مضبوط اینڈ بھی لگا دی جاتی ہے زیادہ پکی بھی سیاہ اینڈ کے ساتھ ایک سرخ اینڈ بھی لگا دی جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا دیوار کے بنانے میں اچھا دیوار کی بنانے میں سب اینٹوں کو کیا بے ترتیب طریقے سے رکھا جاتا ہے نہیں ایک نظم و زب سے ایک discipline سے اب اگر دیوار دیکھیں تو بقاعدہ ایک چال ہوتی ہے ایک خاص آرڈر میں دیوار بنائی جاتی ہے لہٰذا دیوار کے بنانے کے لیے ان اینٹوں کو ایک نظم و زب سے ایک discipline سے ایک ترتیب سے رکھنا ضروری ہے اور پھر صرف اگر اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے نظم و زب سے رکھ بھی دی جائے تو کیا دیوار بن جاتی ہے نہیں نا اینٹوں کے درمیان ایک bonding substance کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف اینٹیں آپ چون کے دو تین چار پوٹ کی دیوار بھی بنا دیں تو کیا ہے صرف چونی بھی اینٹوں کو تو ہلکا سا دھکا دیا جائے گا تو ساری کی ساری اینٹیں گر جائیں گی لیکن اگر bonding substance کے ساتھ مضبوطی دے کر ان کو آپس کا binding substance لگا کر cement اور یہ تمام چیزیں لگا کر اس دیوار کو بنایا جائے تو کتنی کتنی اونچی دیواریں دیواریں چین جیسی دیواریں بھی بن جاتی ہیں تو گویا دیوار کے لیے وہ cementing اور bonding substance کا ہونا ضروری ہے اس کی مضبوطی کے لیے اچھا پھر ایک دیوار میں اینٹیں جب لگائی جاتی ہیں تو کوئی اینٹ نیچے ہوتی ہے کوئی اینٹ اوپر ہوتی ہے لیکن ان کے نیچے اور اوپر ہونے سے کوئی فرق نہیں آتا سب دیوار کی مضبوطی میں اپنا اپنا حصہ ادا کرتی رہتی ہیں کسی کے پست اور کسی کے بالا کسی کے نیچے اور کسی کے بلند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب اس کی حفاظت سب اپنے کام میں پورا کردار ادا کرتی ہیں جب ایسے ایک دیوار بن جاتی ہے تو پھر یہ چھت کی ٹیک بنتی ہے دیوار کرتی کیا کیا ہے چھتوں کو ٹیک دیتی تھی ہے دیواروں کی اوپر بہت سے تھکے ہارے ٹیک لے کے سستاتے ہیں دیوار کچھ مسافروں کو سائیں بھی فراہم کرتی ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم زہر کی نماز کیلئے مدینہ پسچید نبی میں تشریف لے جاتے تھے تو ہم کب جاتے تھے جب دیواروں کے سائیں ذرا لمبے ہو گئے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں زہر ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے اور ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا کون سا ہوتا تھا جب چیزوں کے سائیں لمبے ہو جاتے تھے میں نے آپ کو بخاری میں بتایا تھا یہ تو لوگ گویا یہ دیوار بس وقت کچھ گرمی میں دھوپ میں جھلسے وے مسافروں کو بغیر چھتوانوں کو سائیں بھی دیتی ہیں تھکے ہاروں کو پریشانوں کو کبھی ٹیک اور سہارا دے دیتی ہے چھت کی ٹیک بن جاتی ہے چیزوں کے درمیان رکاوٹ بنا دیتی ہے اور درکوار حفاظت کرتی ہے حفاظت کرتی ہے چھوٹی دیوار کو گرانا آسان ہے بڑی دیوار کو گرانا مشکل ہے جس کے اندر سیمنٹنگ سب سے زیادہ ہو وہ دیوار زیادہ مضبوط ہیں اس کو گرانا مشکل ہے اس کو تو توڑنا بھی مشکل ہے اور ویسے ایک اینٹ کو تو اٹھا کے کہیں کا کہیں پھینکا جا سکتا ہے ایک اینٹ کو تو لڑکا کے کہیں کا کہیں پہنچایا جا سکتا ہے دیوار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا اب سمجھائیں مومنوں کو بنیانوں مرسوس بنانے کے لیے پھر پہلے بنیاد بنانی ضروری ہے جب تک جب تک اہل ایمان کے دلوں میں عقیدے کی بنیاد نہیں ہوگی دین کے ارکان کی بنیاد نہیں ہوگی اور ارکان دین کے ارکان کے ستون نہیں ہوں گے کیونکہ جو لمبی لمبی دیواریں ہیں نا ان کے لیے ستون بھی ضروری ہوتے ہیں مومنوں کے گروہ کے اندر جب تک اقائد کی بنیاد نہیں ہوگی تب تک امارت اور دیوار تعمیر نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر مومن ایک طویل جماعت بننا چاہتے ہیں ایک کسیر جماعت بننا چاہتے ہیں تو بیچ میں رکن بھی ضروری ہے ستون بھی ضروری ہے دین کے ستون جب تک نہیں ہوگے اقائد نہیں ہوگے تو دیوار نہیں بنیگی وہ بنیاد نہیں ہے ستون نہیں ہوگے تو بھی دیوار مضبوط نہیں ہوگی اچھا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب دیواریں بنائی جاتی ہیں ان کے پر پلاسٹر وغیرہ اور سمنٹنگ کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے بوٹرنگ کی جاتی ہے کیورنگ کی جاتی ہے جیسے ترائی وغیرہ کہتے ہیں تو دیوار کی مضبوطی کے لیے قرآن حدیث کی تعلیمات سے عابیاری کرنا اور پانی دینا بھی ضروری ہے اس امارت کی مضبوطی کے لیے تو ابھی تک آپ نے تین چیزیں دیکھیں عقیدے کا مضبوط ہونا ہونے والے عقیدے کا مضبوط ہونا دین کے ستونوں کا مضبوط ہونا اور پھر قرآن اور حدیث کی تعلیم کا پانی لگانا یہ ایک فصل کے لیے بھی ضروری ہوا کرتا ہے عمال سوالیہ کی کھیتی کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم کی عابیاری ضروری تھی ایک بیج کو درخت بنانے کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم کی عابیاری ضروری تھی اور مسلمانوں کو بنیان مرسوس بنانے کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم کا پانی لگانا ضروری ہے یہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی اہمیت عقائد کی اہمیت دین کے سطون عبادات کی اہمیت نماز روزہ زکاة حج کے بغیر مومن بنیان و مرسوس نہیں بنا سکتے اور یہ دین کی بنیادی عبادات نماز روزہ زکاة حج مسلمانوں کی جماعت کو بنیان و مرسوس بنانے کا ایک سریعہ ہے اچھا اب جب دیوار بن جاتی ہے تو تمام مومنوں کو کیسا ہونا ہے اینٹوں کی طرح ان کے ظاہر باطن میں پرک نہیں ہونا چاہیے لِمَا تَقُولُوا نَمَعَلَا تَفْوَلُونَ کی آیت پر عمل کرنا ہے اچھا پھر دوسری بات مومنوں کو سب کو برابر ہونا ہے ایک جیسا ہونا ہے فرقہ واریت کی نفی کر دیں فرقہ واریت کی نفی کرنی ہے مومنوں کو اپنے عقیدوں میں اپنے عبادات میں اپنے روئیوں میں اپنی سوچ میں اپنے گروہ میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے وہ جو تصور ہے نا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساہن سے لے کے تامخواہ کے کاشگر نیوار کی ہیٹیں سب یقصہ ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کا ماتا ان کا خام مٹیریل ان کی پکائی ان کا سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے تب ہی تو عمارت مضبوط ہوتی ہے نا فرقہ وندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پن اپنے کی یہی باتیں ہیں جب اینٹیں فرق فرق ہو گئیں جب اینٹیں اتنی متفرق ہو گئیں فرقہ واریت مسلمانوں کو بنیانوں مرسوس بننے سے روک دیتی ہے اچھا اگر اینٹوں کے سائز میں کچھ کمی تھی رنگ میں کچھ کمی تھی پکائی میں کچھ کمی تھی ایک ٹوٹی بھی تھی ایک ثابت تھی ایک کمزور تھی ایک مضبوط تھی پھر بھی کیا ہے سب کو دیوار میں جڑ دیا جاتا ہے مسلمانوں کی جماعت کے لیے فرقہ واریت کے خاتمے کے بعد مساوات ضروری ہے برابری ضروری ہے تم سب ایک آدم کی اولاد ہو کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے یہ ہے وہ تعلیم مسلمان بنیانوں مرسوس تب بنیں گے جب بہمیت تکبر ختم ہوگا بہمیت تفاخر ختم ہوگا تقاثر کا شوق ختم ہوگا ایک دوسرے پر فقر چتانا ایک دوسرے پر تکبر کرنا ایک دوسرے پر ڈھینگے مارنا اور پھر ایک دوسرے پر ذات پانت اونچ نیچ برادری رنگ نسل میں تفاخر کرنا یہ مسلمانوں کو بنیانوں مرسوس نہیں بننے دے گا کوئی کسی ذات کا کوئی کسی ذات کا کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی رنگ کا یہ سب ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اٹو کی طرح چن دیے جائیں گے تب ہی مومن بنیانوں مرسوس بنیں گے وہ جنامہ اکبال نے کہا یوں تو تم یوں تو تم مرزا بھی ہو صحیت بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہی ہے اس چیز کی نفی مساوات برابری ایکوالیٹی اونچ نیچ ذات بات ختم ہوگی تو مسلمان بنیانوں مرسوس بنیں گے وہی جو پیغام علامہ اکبال نے کیا فرمایا تھا آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز بنداؤ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے تری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہی ہے وہ اربادت یہی ہے وہ ترقیقہ جو مسلمانوں کو بنیانوں مرسوس بنا دیتا ہے مساوات عدل برابری ایکوالیٹی ذات پانچ کسی چیز کی نفی کا ختم ہونا اور پھر کھواریت کی بھی نفی کا تصور اچھا پھر مسلمان بنیانوں مرسوس بننا چاہتے ہیں تو ان کے اندر صف بندی ہونی ضروری ہے مومنوں کی صف ایک صف کیا ہے وراکیون رکو کرنے والے ہیں باجماعت نماز کا احتمام باجماعت نماز کا احتمام مسلمانوں کو بنیانوں مرسوس بنائے گا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس میں عذر کے بغیر مرد باجماعت نماز کیلئے حاضر نہیں ہوتے اگر مجھے بچوں عورتوں اور مریضوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جس میں مرد کسی عذر کے بغیر باجماعت نماز کیلئے حاضر نہیں ہوتے کیونکہ وہ مرد جو بغیر عذر باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ امت کو بنیان و مرسوس نہیں بنیں گے ہفتہ وار بنیان و مرسوس کی تربیت کے لیے جمعہ ہے ادین کی نمازیں ہیں وفاد کے موقع پر جنازہ ہے یہ بنیان و مرسوس بنانے کے عمل بھی ہیں طریقے بھی ہیں لاحق عمل بھی ہیں اس میں حاضری اسی لیے فریضہ دین رکھی گئی ہے یہ صفبندی جیسے ہم بہت دفعہ صفبندی کی فضیلیتیں دیکھ چکے ہیں کہ صفبندی بزاتے خود کتنا کچھ کرتی ہے نظم زب ڈسپلن ذات پات اونچ نیچ ختم کر کے مساوات اور صفبندی آپس میں اتحاد پیدا کرتی ہے تو گویا با جماعت نماز کے تمام سے بنیاد مسلمان جو ہیں وہ بنیان و مرسوس بنیں گے صفبندی اور صفبندی کے موقعوں پر حاضر ہونا اچھا پھر بنیان و مرسوس بننے کے لیے مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط ہونا ضروری ہوگا کائنات کے اندر نظم و ضبط ہے اللہ کے ہر تخلیق کردہ مخلوق کے اندر نظم و ضبط ہے مسلمان اگر بنیان و مرسوس بننا چاہتے ہیں تو مومنوں کی اینٹوں کو بے ربط نہیں رکھا جائے گا ایک ترتیب سے ایک تنظیم سے ایک آرڈر میں ایک ڈسپلن میں اور ڈسپلن ہی تو سکھاتی ہیں ساری عبادات ایک خاص وقت پر روزہ رکھنا ایک خاص وقت پر کھولنا خاص وقت پر نماز پڑھنی ہے خاص ترتیب سے جماعت کرنی ہے خاص طریقے کے ساتھ تواف کرنا ہے خاص جگہ پر تواف کے پلا پلا عمل کرنے تو یہ سب کیا ہے نظم و ضبط ہی تو سکھایا جا رہے ہیں یہ عبادات یہ ستون جو ہیں یہ سارے کے سارے نظم و ضبط سکھاتے ہیں مومنوں کی زندگی کے اندر تنظیم ہوگا یہاں تک کہ مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے سفوں کے اندر کندوں سے کندے ملا کر پاؤں سے ایڑیوں سے ایڑیاں ملا کر سفیں سیدھی رکھنا سفوں میں جگہ خالی نہ چھوڑنا خالی جگہ چھوڑو کے تو کیا ہوگا ایک اینٹ ایک اینٹ سے خالی ہو کے جب دیوار میں سے ایک اینٹ نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے سف میں سے مومنوں کے سف کے درمیان خالی جگہ رہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایت وہاں پر شیطان آ جاتا ہے اسی لئے یہ تربیت نماز کے ذریعے کروائی گئی پھر مسلمان چاہتے ہیں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنیانوں مرسوس بن جائیں تو پھر کیا چاہیے جنامہ اکبال نے فرمایا جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں کیا ہے فرد قائم رب تی ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو لہٰذا جذب باہم چاہیے آپ اس کی وہ محبت چاہیے آپ اس کی خیر خواہی چاہیے آپ اس کا خلوص چاہیے ایک دوسرے کیلئے سیکرفائس اور عصار کا جذبہ چاہیے یہی وہ بانڈنگ سبسٹنس ہے اگر ہم دیوار کی اینٹیں بن بھی گئے دیوار میں اینٹوں کو صفوں کے ساتھ جوڑ بھی دیا گیا نظم الزبت اور ترطیب سے مسلمانوں کو رکھ بھی دیا گیا لیکن آپس میں محبت نہ ہوئی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری بہمی محبت نہ ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک بہمی محبت نہ ہو جب تک وہ قوسف محبت واللہ زینہ آمنہ شدہ حبہ لیلہ یہ ہے وہ بانڈنگ سبسٹنس ہمارا ایک رب ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں یہ ہے وہ قومن محبت کا مرکز اور بہبر اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ ہو جو اسے اپنے لیے پسند ہے تو یہ ہے وہ بانڈنگ سبسٹنس ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن محبتوں کا محور ایک منزل ایک ٹھکانہ جنت ایک یہ ہے وہ بانڈنگ سبسٹنس اتحاد کا اتفاق کا یہ گانگت کا بھائی چارے کا اور پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی اور اسار کا یہ بانڈنگ سبسٹنس ہوگا دھیر سینٹیں بھی میں اور آپ بن جائیں گے تنظیم کے ساتھ ہم آپ کو رکھ دیں گے ایک ترتیب سے ہم آپ کو رکھ دیں گے صفحہ میں ہم اپنے آپ کو رکھ دیں گے لیکن اگر ہماری باہمی یگہ نگت نہ ہوئی جذب باہم نہ ہوا تو بنیانوں مرسوس نہیں بنے گی اور یہ کب ہوگا جب ایک دوسرے کے لیے اسار ہوگا اس لیے تو بہت زیادہ گلاسز کے دوران بھی ایک دوسرے کے اسار کے لیے سٹریس کیا جاتا ہے یہ جو سیلفش سا طریقہ ہے وَمَيُّقَ شُخِ نَفْس وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دل کی تنگیاں آ جاتی ہیں میں نے ہوم بک کر لیا ہے میں کیوں کسی کو سمجھاؤں میں کسی کو ٹیسٹ کیوں پڑھاؤں میں نے جو نوٹس لے لی ہیں وہ میں کسی کو کیوں دوں یہ جذب باہم نہ ہونا تو دیوار نہیں بنتی دیوار بننا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ایک دوسرے کی خاطر اپنی چیزیں قربان کرنا کسی کے لیے اپنا وقت لگانا اسار کیا ہے اپنا وقت قربان کرنا اپنی صلاحیت دوسرے کو پیش کرنا یہ جذب باہم ہوگا تو دیوار آہنی فولاد بن جائے گی اور ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پانی لگتا رہے گا تو وہ دیوار مضبوط بھی رہے گی اچھا جب مسلمانوں کی جماعت ایسی دیوار بن جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے اسلام کے حفاظتی چھت کو ٹیک دیتی ہے مسلمان جب ایسی بنیان و مرسوس بنتے ہیں تو پھر مسلمان کیا کرتے ہیں اسلام ایک چھت ہے اسلام ایک حفاظت کا قلعہ ہے اس کی دیواریں کون ہیں مسلمان ہیں بنیان و مرسوس کی شکل میں اسلام کے مضبوط قلعے بن جاتے ہیں پھر بنیان و مرسوس اچھا پھر مسلمان جب بنیانوں مرسوس بنتے ہیں تو پھر وہ کیا بنتے ہیں کسی راہ گزر کو کسی زمانے کے حالات میں جھلسنے والے کو اس کو سائع فراہم کرتے ہیں اس کو سکون اور رہت دیتے ہیں معاشرے میں سکون سائع رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک ایسی جماعت پھر مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کیا بن جاتی ہے مظلوموں مجبوروں دکھی پریشان تھکے ہوئے لوگوں کے لیے ٹیک کا ذریعہ سہارہ بن جاتے ہیں سپورٹ بن جاتے ہیں معاشرے کے کمزور طبقل کے لیے یہ بنیانوں مرسوس ایک سپورٹ بن جاتی ہے پھر ایسی بنیانوں مرسوس جماعتیں کیا بن جاتی ہیں حق و باطل کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں ان کے اندر اللہ کی رحمت سے اسلام اور ان کے باہر اللہ کے غزب سے قفر ہے یہ ہیں وہ بنیانوں مرسوس جن کے اندر دار السلام جن سے باہر دار کفر ہے یہ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں دار الاسلام اور دار الکفر میں ہاں ان کے اندر دریچے ضرور رہتے ہیں اسلام میں داخلے کے لیکن اسلام کی حفاظت کے قلعے بن جاتی ہیں یہ بنیانوں مرسوس اچھا اور کیا بنتی ہیں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام اسلام کی خدود اسلام کے قوانین اسلام کے نفاظ کے لیے یہ بنیانوں مرسوس حفاظتی قلعے بن جاتے ہیں رکاوٹیں بھی بنتی ہیں سہارہ بھی بنتی ہیں سپورٹ بھی بنتی ہیں حفاظت کے ذریعے بھی بنتی ہیں اللہ ہمیں بنیان و مرسوس بننے کے طریقے عداب سلی کے مراحل سکھا کر ہمیں ایسی بنیان و مرسوس بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یاد رکھئے گا بنیان و مرسوس کا حصہ بننے میں کسی دیوار کو اگر دیوار میں نیچے چند دیا گیا اور کسی کو ذرا بلند مرتبے پر چند دیا گیا تو کیا کرنا ہے اس کا اپنی آنا کا معاملہ نہیں بنانا یاد رکھئے گا دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت میں اللہ مجھ سے اور آپ سے کوئی کام لے وہ کام اللہ کا کام ہے کام کی نویت کام کی حیثیت کام کا ڈائرہ کار اس کو ادنا یا عالی نہیں بنا دیتا جب کام اللہ کا ہے تو وہ کام اللہ اکبر کا ہے وہ کام انہینی کے اس پڑا ہے اس کلاس کو یا کسی بھی دین کی اشاعت کے پروگرام کو برپا کرنے کے لئے مختلف لوگ مختلف کام کریں گے ایک نشستیں اور کرسیاں لگانے والا اس کے ذمہ کرسیاں لگانا لگا دیا جائے گا کسی صفائی کرنے والے کے ذمہ صفائی کر دی جائے گی اگر کل کو میرے اور آپ کے ذمہ صفائی لگا دی گئی نہیں میں نے مائک کے آگے بیٹھ کے درسی دینا ہے فلاں کو درس کی اجازت اور فلاں کو صفائی کا ذمہ نہیں کیا ہے بات سمجھ میں آئیے اگر بنیانوں مرسوس بننا چاہتے ہیں تو کوئی کبھی ادنا کام کرنے اور کبھی عالی کام کرنے سے اس کو اپنی آنا کا معاملہ نہیں بنانا جو دیوار کے نیچے والی اینٹے ہیں اور جو دیوار کے اوپر والی اینٹے ہیں سب دیوار کے کردار کی ادائیگی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے کبھی بھی اس کو وہ جو کہنے والے نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دھانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اپنی ہستی کو مٹانا ہے اپنی اس تکبر کو ختم کرنا ہے اپنی میں کو ختم کرنا ہے دین کی اشاعت دین کی حفاظت دین کے نفاس اور بنیانوں مرسوس میں کام کرتے وقت کاموں کی نائیت کو اعلیٰ اور ادنا نہیں سمجھنا اس پہ کوئی شکوہ شکاہ ہے تو رونا نہ دھونا نہیں بس مجھے کام دے دیا گیا کام کیا ہے اللہ کی رضا کا کام ہے میرے قرآن کی اشاعت کا کام ہے دین کے جہاد کا کام ہے بس وہ کام جس رات کو جس ذات کو رازی کر رہے ہیں وہ ذات بہت بڑی ہے کبھی اس کو اپنی آنا کا معاملہ بنا کر کوئی کام چھوڑ نہیں دینا میں کیوں کروں میرے ہی تو بیچ کی ہے میرے ہی تو کورس کی ہے ٹیسٹ میں میرے نمبر اس سے زیادہ آتے تھے اس کو یہ ذمہ داری سومتی گئی اور مجھے اس سے کم کیوں میں نہیں کروں گی اگر دیوار میں کوئی ایک چونی جانے والی اینٹ یہ انکار کر دے کہ میں نیچے نہیں چونی جاؤں گی میں اوپر چونی جاؤں گی دیوار بنے گی اللہ ہمیں اس دیوار کا حصہ بننے کی توفیق اتا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح بھی دی تھی حدیث تو رہا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ کسی ہے جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے اور اگر اس میں سے ایک اینٹ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے دیوار کیا ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کو بتائیں کہ جب دیوار میں سے ایک اینٹ بھی نکل جائے اس وقت ہم دین کے کام کو ہم اسے ایک جماعت اس تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لو میں نہیں ہوں گی تو کیا فرق پڑے گا بتائیں نا اگر ایک دیوار میں سے ایک اینٹ نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پس اوقات لوگ سستی کی وجہ سے بگڑ کے خواہ ہو کے دل دکھ کے رنج کر کے الگ نکل جاتے ہیں مجھ سے ٹھیک کام نہیں لیے جاتے ہیں مجھے نمبر کم دے دیے جاتے ہیں یا فلا فلا بہت سے شک و شک آئیتیں ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اگر اس دیوار میں سے ایک اینڈ میں نکل گئی تو وہ دشمن جو دیوار کے پرلے کنارے ہے اس کو اپنی بلدوک کا دھانا اور سوراخ میں رکھ کے مسلمانوں پر حملہ کرنا کیا اور نکل لگانا کیا آسان نہیں ہو جائے گا کبھی بھی اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کو چھوڑ کر متفرک وجوہات کی بنیاد پر چھوڑ کر الگ ہوتے وقت آپ کو آئندہ شیطان کبھی یہ نہ سجھا دے میں ایک نہیں ہوں گی تو کیا فرق ہوگا یاد رکھئے گا آپ اس دیوار کا ایک حصہ ہے اور اس دیوار کا حساس کر لیا کریں جس میں سے ایک انٹ نکل جائے گی وہ کمزور بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر کی چیزیں غیر محفوظ بھی ہو جائیں گی دشمن کا دشمن کے زیادہ حملے کے لائبل بھی ہو جائیں گی تو اللہ اس ذوق اور شوق سے اجتماعیت سے ہمیں ان دیواروں سے جھڑنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جماعت سے جھڑے رہو جماعت سے جھڑے رہو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک انٹ جب ہوتی ہے ایک انٹ کو تو لڑکا کہ کہیں پھینکتے ہیں ایک انٹ اکیلی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کوئی انٹیٹ ہوتی ہے کوئی طاقت کوئی روب اب ذرہ دیکھیں نا ایک انٹ اکیلی ہے اور کچھ انٹیں جڑ کے ایک دیوار بنا رہی ہیں بتائیں اکیلی علی کام کرنے کا مقصد ہے جتنی انٹیں زیادہ ہوں گی جتنی انٹیں متحد ہوں گی جتنا ان میں رب تو جذب ہوگا جتنی وہ زیادہ اونچی ہوں گی جتنی وہ زیادہ کثیر ہوں گی اور جتنی وہ اتحاد کے ساتھ کام کرتی رہیں گی اور مستقل مزاجی سے کریں گی وہ دیوار اتنی ہی زیادہ افیکٹیو ہوگی اپنے سارے کاموں میں ایسا ہے کہ نہیں اور ایک اکیلی اینٹ اللہ ہمیں وہ کبھی اکیلی اینٹ نہ بنائے لیکن ایک اکیلی اینٹ حالان کہ اس کے کال اور فیل میں کوئی تزاد نہیں ہے حالان کہ وہ مضبوط ہے حالان کہ وہ پکیوی ہے حالان کہ وہ بہت افیکٹیو ہے وہ کسی کے سر میں لگے تو اس کا سر پھوڑ بھی سکتی ہے وہ بہت نقصان پہنچا بھی سکتی ہے وہ بہت سی چیزوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو بھی سکتی ہے لیکن بہر کیف آپ کو بھی سمجھے مجھے بھی سمجھے اکیلی اینٹ اکیلی ہی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دیوار دیوار ہی ہے وہ اکیلی اینٹ وہ کبھی وہ حفاظت نہیں کر سکتی وہ اکیلی اینٹ کبھی وہ سایا نہیں دے سکتی وہ کبھی وہ ٹیک نہیں دے سکتی کبھی وہ طاقت نہیں دے سکتی جو اجتماعیت کے ساتھ جوڑی ہوئی اینٹیں مل کے کر سکتی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ جوڑے رہو جماعت کے ساتھ جوڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیاں ریور سے ہٹی ہوئی پکری ہی پر خم لگ اسی لئے وہ مہانہ اجتماعات اسی لئے جو ہیں وہ سیماحی اجتماعات سالانہ اجتماعات کیا جاتے ہیں کہ تنظیم اور جماعت کے ساتھ بنیان و مرسوس کی قیفیت قائم رہے تو ان اجتماعات پر اپنی حاضری کو بھی یقینی بنانا محض اس لئے ضروری ہے کہ جب اس وقت ہم اس تنظیم سے کچھ دیر ہٹ کے الگ ہو کے کام کرنے لگتے ہیں تو اس کی لذت اور ضرور بھی شیطان ڈالتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ ممن بنیان و مرسوس نہ بنے وہ لگ لگی انٹیں بن کے کام کرنے کی کوشش کرتی رہے اسی لئے وہ اجتماعیت سے روکتا ہے اجتماعیت عام پہ جانے سے روکتا ہے نہ جاؤں بڑے کامیں ہاں آج تو تمہاری کلاس بھی ہے آج تو تمہارا پروگرام بھی ہے آج تو تم نے قرآن نہیں اجتماعیت کی ایک اپنی فصیلت ہے اجتماعیت کی ایک اپنی برقت ہے اور وہ تربیت ضروری ہے مجھے ایک اکیلی اینٹ نہ بن جاؤں مجھے اس دیوار کا حصہ بننا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پورے فہم سے بنیانوں مرسوس بننے اور پوری ثابت قدمی سے اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب مسلمان یوں جماعت بن جاتے ہیں تو پھر وہ کیا بنتے ہیں یداللہ فوق جماعت پھر اللہ کا ہاتھ ایسی جماعت پر ہے اللہ نے جب قرآن کی دعوت کا طریقہ بھی بتایا تھا تو کیا فرمایا تھا یہ نہیں کہا تھا اکیلی اکیلی اینٹیں بن جاؤں اکیلے اکیلے کفار پر یا ظالم حکمرانوں پر تنہا روڑے برساؤ گے کچھ نہیں ہوگا ایک جماعت بن جاؤں ایک جماعت کی شکل میں کام کرو گے تو طاقت بھی ہوگا یہ آپس میں اجتماعیت کا درس ہے اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ میرے محبوب ہیں اللہ ہمیں بنیان و مرسوس بن کے محبت الہی کا حقدار ہونے کی توفیق عطا فرما یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں عذیتیں دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسولوں پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی ہے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ السلام کا حویلہ دیا گیا تھا توعذرہ و توکرہ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا مغدوب قوموں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو عذیتیں دی تھی اور پھر جب نبیوں کو عذیتیں یعنی جب کسی قوم نے توعذرہ اور توکرہ میں کمی کی تھی تو پھر اللہ نے ان کے دل میں ٹیڑھ ڈال دیا تھا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تھی تو پھر اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھ کر دیا تھے اور جس کا دل ٹیڑھا ہو جائے پھر اس کا انجام کیا ہے اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ٹیڑھ ہدایت سے رکاوٹ ہے ٹیڑھ کا انجام فسق سرکشی اور نا فرمانی ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سران عمران میں ہم نے بات کی تھی کہ جب لوگ دین کے ساتھ ٹیڑھ کا رویہ اختیار کرتے ہیں قجی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں بحث، تقرار، کیلوکال، ڈیبیٹ، شک، تردد یہ ٹیڑھ کے طریقے اختیار کرتے ہیں ٹیڑھے منی پینانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے محروم ہو کر وہ سرکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر فاسقوں کی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی جو ہم اپنی نشست کے اختتام پہ بھی پڑھتے ہیں ربنا اللہ جب دین کی محفل میں ہیں ہم سیدھے ہوتے ہیں ہمارا دل سیدھا ہوتا ہے ہمارا فوکس تیری طرف ہوتا ہے ہماری نگاہ جنت کی طرف ہوتی ہے سیدھے جنت اور سیدھا رب کی طرف کمپس کی طرح ہماری سوئی پھرتی ہے تو اللہ اس کے بعد ہماری دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد دلوں کی کجی سے بچ نہیں کہ تو دوام مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے اگر دل میں کجی آئے گی ایسے بھی دیکھیں اگر دیوار کے اندر اینٹے ٹیڑی ٹیڑی لگا دی جائیں تو کیا ہوگا یا اینٹے بنی ٹیڑی جائیں کروکڑ کروکڑ اینٹے دیوار بنے گی نہیں نا دیوار کی اینٹے کیسے ہوتی ہیں بلکل وہ ریکٹانگولر شکل میں اگر وہ ٹیڑی ہوں گی اونچی نیچی ہوں گی تو دیوار نہیں بنے گی نہ بنیانو مرسوس بنے گی اور نہ ہی مومن جو ہے وہ مومن بنے گا مومن فاسق بن جائے گا اور ایسا گروہ جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بنے گا اللہ اس ٹیڑھ سے بچنے کی توفیق اتا فرما اچھا جیے یہ قرآن کے جو آیت ہے لِمَا تَقُولُنَ مَالَا تَفَالُونَ تم وہ باتیں کہتے کیوں ہوں جو تم کرتے نہیں بساقات اور پھر اس میں وحید بہت سخت ہے قَبُرَ مَقْتَمِنْدَ اللَّهُ اللہ کے نزدیک کے بعد بہت زیادہ غذبناک کرنے والا عالم ہے کہ انسان وہ باتیں کہے جو وہ کرتا نہیں اس آیت کو اس آیت کو حوالہ منا کر کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے قرآن کے کورسز کو مکمل کر لینے والے طالب علم ابھی اپنے دعوت کے مراحل کے آغاز میں رکاوٹ کا جاز بناتے ہیں ذرا سوچیں کیسے بس اوقات وہ یہ کہتے ہیں ان کو جب کہا جائے کہ جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے آج کل قرآن کلوز کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم اللہ کی فضل اللہ کی معاونت کے ساتھ آپ نے دورہ قرآن کروانا ہے تو کچھ تو ویسے گھبراتے ہیں کچھ کہتے ہیں مجھے بھی اتنا کچھ یاد نہیں کچھ کو ہی ہوتا ہے کہ ابھی میرا علم نہیں کچھ کو ہوتا ہے کہ میں جمعید اتنا confidence نہیں کچھ کو ہوتا ہے کہ میرا ابھی experience نہیں اور پھر کچھ کو شیتان یہ بھی سوجاتا ہے کیا کہتا ہے تم ابھی کیسے کر سکتی ہو تم یہ سب کچھ کیسے بتا سکتی ہو تم تو ابھی عمل نہیں کرتی پھر وہ وہاں تفہ آکے مجھ سے یہ بات کرتے ہیں میں کیسے کہسکتی ہوں میں کیسے پڑھا سکتی ہوں جب یہ چیزیں ابھی میرے عمل میں نہیں آئے میں سورہ حجرات کیسے پڑھا دوں گے اگر میں خود قیبتیں کر رہی ہوں میں سورہ نور سورہ حجرات کیسے سورہ نور سورہ حساب کیسے پڑھا دوں گے اگر میں خود پردہ نہیں کر رہی ہوں یا بھی خود میں ایسے کام کر رہی ہوں تو میں بتا کیسے دوں اس لیہذا میں نے دعوت نہیں دینی کیا یہ درست ہے کیا یہ درست ہے بات یاد رکھئے کہ جب ایک قرآن کا طالب علم یہ دل پر گرا لگا کے بیٹھا رہے کہ میں دعوت تب ہی دوں گی جب میں قرآن پر عمل کرنے لگوں گی تو مجھے بتائیں کیا کبھی کوئی معصوم انحل خطا ہوا کیا کبھی کوئی پرفیکٹ بنا کیا پورے کے پورے قرآن کی اطاعت کبھی کسی کے زندگی میں ایک دم سے شامل ہوتی ہے قرآن کے تعلق کے ساتھ اصلاح کا عمل تو ایک سلوز سٹیڈی پروسس ہے جو جاری رہتے ہیں ہاں اس پر فتالہ علیہ خم الامد کا طریقہ نہیں آئے گا لیکن یہ تعلق کیسے چلتا رہے گا یہ تعلق کو چلانے کا طریقہ یہی وہ جو کہنے والوں نے کہا کہ وہ پڑھ گیا جس نے پڑھا دیا جس نے پڑھایا پڑھانے والا اور پڑھنے والے کے اندر ایک فرق ہے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کے شاگرد نہیں ہوتے لیکن ایک پڑھنے والا جب پڑھانے والا بنتا ہے تو اس کے کچھ شاگرد ہوتے اور یاد رکھئے ایک فرد جب دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے اور شاگرد سے استاد کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے طالب ان کی نگاہیں ان کی زبانیں ان کی خاموش سوالیاں نگاہیں ان کی اٹھنے والی انگلیاں اور ان کے چلنے والی زبانوں کے جملے اس کو بہت حد تک تربیت اور تسکیہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کا ابھی نفسِ لَوَامَا بھی زندہ ہے اور قرآن کے طالب علم کا نفسِ لَوَامَا اللہ کے کرم اور فضل سے بلکل صحیح اور باشعور ہوتا ہے تو نفسِ لَوَامَا اپنے برے بھلے پر ملامت کرنے والا نفس جب وہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے اور یہ بھی پڑھتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ تو وہ ملامت جو اس کا نفس اس کو کرتا ہے وہ اس کی تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بنتا ہے اب دیکھا ایک پڑھانے والے کی تربیت کے ذریعے کیا بنیں گے؟ اس کے شاگردوں کی زبانیں اس کی اٹھنے والی انگلیاں اس کے سامنے خاموش سوالیاں سوال آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کا خود کا طریقہ کیا ہے؟ وہ خاموش نگاہیں اس کی تربیت کرتی ہیں بساقاتگر نگاہیں خاموش نہ ہوں تو چلنے والے سوال تربیت کرتے ہیں اور پھر اٹھنے والی انگلیاں تو اس کے دل کو تربیت اور تزکیہ کی طرف مائل کرتی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کا نفسِ لَوَامَ اس کو ریفارم اور گرائنڈ کرتا ہے اگر وہ دعوت سے رکھ کر اپنے تکمیلِ عمل تک انتظار کرتا رہے تو ایسے کو پھر شیطان ہو جک کے اپنا ترنوالہ بنا لیتا ہے نہ اس کو وہ نگاہیں مانچتی ہیں نہ وہ انگلیاں اس کو چوبنے والی رگڑ کے گرائنڈ کرتی ہیں نہ لوگوں کے وہ چوبنے والے سوال اس کے تذکیہ کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں وہ خاموش اپنے گوشے میں جیسا ہے بیسی زندگی گزارنے کا امکان اس کے لیے بہت زیادہ ممکن ہو جاتا ہے اور پھر پڑھنے سے پہلے وہ بہت زیادہ گہرائی میں پڑھتا ہے اچھا آپ تجربہ کر کے دیکھئے گا ابھی جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا اس قرآن اور اس کی تفسیر کے سائر شد وہ گہرا تعلق نہیں ہے جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے وہ جو احساسِ ذمہ داری ہوگا وہ جو احساسِ امانت ہوگا اور وہ جو سوالوں کے آ کر ان پر جواب دینے کا خوف ہوگا وہ پھر تیاری کی طرف مائل کرے گا گہرائی سے تفکر اور تطبر کی طرف مائل کرے گا شاید اگر کورس کے دوران آپ میں سے کسی نے تفہیم القرآن یا کسی تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا تو دعوت دینے سے پہلے آپ کسی کلاس پر قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ تفسیر کا مطالعہ کر کے نہیں جائیں ابھی ٹیسٹ دینے کے لیے آپ تفسیر کے بغیر بھی شاید آ جاتے ہوں نورس کا مطالعہ کر کے تفسیر کے بغیر بھی شاید آ جاتے ہوں لیکن درس دینے سے پہلے آپ تفسیر کا مطالعہ کیے بغیر نہیں جائیں گے آپ کے قدم اٹھیں گے ہی نہیں میں نے دست لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کو بتانے وہ مجھے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گی مطالعہ کے اندر بھی گہرائی آئے گی تعلیم کے اندر بھی ایک وزن آئے گا اور پھر وہی بات ہے practice makes one perfect بتاتے رہیں گے تو confidence آئے گا اور سب سے بڑی بات کیا آپ کو یا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت لمبی محلت دی ہے تب تک محلت دی ہے جب تک میں بہت عاملے قرآن ہوں گی اور پھر میں دعوت دینے لگوں گی کیا پتا کس کو کل تک بھی محلت نہ ہو اور وہ دعوت کے میدان میں بھی عملی طور پر نکلا ہی نہ ہو اور زندگی زندگی کے امیاد اسے محلت ہی نہ دے اور وہ پورا قرآن کا علم رکھنے کے باوجود نبیوں کے جانشینوں کی فہرست میں محض اس وجہ سے محروم ہو جائے اور پھر کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم پورے کے پورے عاملے قرآن کبھی ہو جائیں گے پھر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں کہ بشری کمزوریاں تقاضی چلتے رہیں گے یہ اصلاح یہ تربیت یہ تذکیہ ایک continuous process ہے اور یہ continuous process تب ہی چلتا ہے جب قرآن کا تعلق گہرے سے گہرا ہوتا ہے مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے فہم کے اندر گہرائی اور وسط آتی ہے عمل بھی انشاءاللہ تب ہی بہتر ہوتا ہے ایسے نہیں کہا گیا وہ پڑ گیا جس نے پڑھا دیا تو خدارہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجئے گا کہ ابھی تو میں کرنی رہی میں بتاؤں کیسے کریں گی بھی تب ہی جب بتائیں گی اگر بتائیں گی نہیں تو جو سٹیٹس کو اتنا پڑھنے کے باوجود جاری ہے اسی سٹیٹس کو میں کہیں زندگی گزرنا جائے اور محلت عمل ختم نہ ہو جائے تو چاہتی ہیں کہ میں زیادہ ریفائن ہوں اپنے علم میں اور عمل میں تو دعوت دینی ضروری ہاں وہ باتیں نہ بتائیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں جو آپ کے فہم دراک میں نہیں ہے وہ نہ بتائیں اور اگر کسی دن ایسی بات بتا کے آئیں جس پر عمل نہیں کرتے تو بتانے سے پہلے اپنا محاصبہ ضرور کریں استغفار ضرور کریں اور محاصبہ کر کے اللہ سے اصلاح کی دعا ضرور مانگیں نہ بتا کر اصلاح اتنی آسان نہیں جتنی بتا کر اصلاح آسان ہے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دے اللہ ہمیں عالم قرآن بنائے حامل قرآن بنائے اور سب سے بڑھ کر ہمیں عامل قرآن بنا دے اس وعید سے بچنے کے لئے دعوت کے دوران لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ اس عمل سے بچنے کے لئے دعوت کو چھوڑ نہیں دینا بس اپنی دعوت میں یہ حدیث کی وعید یاد رکھئے گا انشاءاللہ وہ لفظ مطمئنہ وہ مطمئنہ نفس ملے گا اور نفس اللوامہ زندہ رہے گا قَبْرَمْ مَقْتَنِنْدَ اللَّا یاد رکھئے گا عمل کی کمی کو دعوت میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بننے دیجئے گا صرف دو باتیں یاد رکھئے گا عمل کی کمی ہے جو بتا رہی ہے اور کر نہیں رہی ہے یاد رکھئے گا یہ قَبْرَمْقْتَوْ مِنْدَ اللَّا یہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے اس تغفار اسلاح کا وعدہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ اور پھر حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے فرشتے ایک شخص کو جنت کی گہرائیوں میں گرا دیں گے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے فرشتے ایک شخص کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ شخص جہنم کی گہرائیوں میں چرخے والے گدھے کی طرح چکر کاٹے گا ایک جگہ چکی کے لفظ آتے ہیں ایک جگہ چرخے کے لفظ آتے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جہنم کی گہرائیوں میں چکی کے گدھے کی طرح گھومے گا ایک شخص ہے اللہ کا حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو فرشتے اس کو اللہ کے حکم سے جہنم کی گہرائی میں پھینکیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی میں چکی کے گدھے کی طرح چکر کاٹے گا آپ سے اللہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جائیں گے جہنمی لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جائیں گے اس کو اس کی چہرے سے پہچانیں گے قرآن میں آتا نا یارفونہم بسیماہم لوگ ان کو جہنمیوں کو جنتیوں کو لوگ ان کے چہروں سے پہچانیں کہ اللہ اس دن کی صلتوں سے پہچانیں گے اللہ اس دنیا کی زندگی میں جہنم میں اپنے چہروں کے اوپر بہتر ہی نیکی کے کتنے کتنے خول چڑھا رکھیں کتنے کتنے لبادے اپنے اوپر چڑھا رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بے نکاب ہو کر ذلتوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن پھر لوگ اس کے گھر جمع ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے بندے تو تو دنیا میں ہمیں نیکی کی باتیں بتاتا تھا اے اللہ کے بندے تو تو دنیا میں ہمیں نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا تھا تیرا یہ انجام اس وقت کیوں ہوا تیرا یہ انجام اس وقت کیوں ہوا حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص ان جمع انہمانی لوگوں کو پوچھے گا جو شاید دنیا میں اس کے شاگرد تھے دنیا میں اس کی میفل میں اس کا درس سننے والے تھے اس کو چہرے سے پہچان کے پوچھے کہ بتا تیرا یہ انجام کیوں ہوا اللہ تعالیٰ بتا تیرا یہ انجام کیوں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے مخاطب ہو کر ان سے کہے گا ان سے مخاطب ہو کر ان سے یہ کہے گا کہ میں جو باتیں تمہیں بتاتا تھا وہ میں ان پر عمل نہیں کرتا تھا میں جو تمہیں باتیں بتاتا تھا وہ میں ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور میں جن باتوں سے تمہیں روکتا تھا میں ان سے خود نہیں رکتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انتقویٰ تا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں جو سمجھاتے ہیں اس پر عمل کی توفیق ادا فرما اللہ کول اور فیل کی تزاد سے بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفاق کی علامتوں کو پہچان کے اپنا محاسبہ کر کے کسرہ سے بخشش کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرما اللہم حاسبنا حسابی یسیرا اللہم حاسبنا حسابی یسیرا اللہم طاہر قلبی من النفاقی اللہ نفاق سے بچنے اور اس کول اور فیل کے تزاد سے بچنے کی توفیق ادا فرما یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی دی ہے ابنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق ہر دور میں نبی بھیجے مختلف اقوام میں نبی بھیجے اور جب بھی کوئی پچھلے نبی کی تعلیمات ان کی کتابیں ان کا دین مسک ہو جاتا بگڑ جاتا تو تجدید کے لیے یاد دہانی کے لیے اگلے نبی کو بھیج دیا جاتا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حضرت بنی اسرائیل کے وقفینہ میں معدہی بررسل تو بہت سے نبیوں کا ایک سلسلہ اور ایک لڑی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جا رہی ہے اور ہر آنے والا نبی اپنے پچھلے انبیاء کی تصدیق بھی کرتا اور ہر پہلا نبی بعد میں آنے والے نبی کا تذکرہ بھی کرتا یہ روداد تمامی انبیاء کے درمیان موجود تھی کہ ہر پچھلا نبی اپنی قوم کو یہ بتاتا کہ اگر بعد میں کوئی نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا اور ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے پچھلے انبیاء کی تائید تصدیق اور ان کی نبوت پر ایمان بھی لاتا اور یوں نبیوں کا سلسلہ جاری تھا تو اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کا تذکرہ ہو رہے کہ انہوں نے کہا کہ ابن اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوں اور رسول نے تصدیق کرنے والا ہوں اس دورات کی جو مجھ سے پہلے آئے بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے جو اسمانی کتاب موجود ہے جس کا قرآن میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ کی اب پھر ساتھ ہی کہاں پچھلی کتاب کی میں تصدیق کرنے والا ہوں میں امان لانے والا ہوں اور میرے بعد آنے والے رسول کی خوشکبری دینے والا ہوں میں خوشکبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا ہر نبی نے پچھلے نبی کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے نبی کی خوشکبری دی یہ تمام کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ ایمان بررسل مکمل نہیں ہوتا جب تک تمام انبیاء پر ایمان نہ ہو اسی حوالے سے انبیاء کا یہ طریقہ ہر نبی کا یہی طریقہ رہا ہے اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کیا ہے مصدق علیماء مآہم مین یدئی من التورات والانجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات انجیل زبور پشلی الہامی آسمانی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا قرآن میں بھی کیا گیا ان کے من جانب الہی ہونے پر بھی ایمان کہا گیا پشلے نبیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ان کا من جانب الہی ہونے کا بھی تذکرہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد لا نبی بعدی ولا عمتن بعدکم میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی عمت نہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں خاتم المرسلین ہیں اور آپ نے اپنے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال اور امام مہدی کی پیشنگویاں باہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں خوشکبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام کیا ہوگا اسمعو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد پچھلی کتابوں میں بھی بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام احمد خود بھی بتایا احمد کے معنی کیا ہے آپ کو احمد کیوں پکارا گیا سب سے پہلے تو یاد رکھئے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردہ نام ہے احمد کا مطلب وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والا یہاں ایک اور معنی کی حوالے سے بھی آ سکتا ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اللہ نے قرآن میں فرمائے وہ رفعان اللہ کا سکرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفعان اللہ کا سکرک کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں حضرت جبریل احمین سے پوچھا تھا کہ حضرت جبریل احمین سے کیا مراد ہے تو حضرت جبریل احمین نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اذان کا قلمہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو یہی ہے وہ ذات جس کا سب سے زیادہ حمد و سنا اور تعریف کی جاتی ہے اور یہاں اس کا مطلب وہ شخص جو اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے یہ تین معانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود فرمایا انا محمد و انا احمد والحاشر میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے تو لہٰذا آپ نے خود اپنا نام محمد اور احمد خود حدیث کے ذریعے بھی بتایا قرآن میں بھی بتایا گیا آپ کا یہ نام حدیث کے ذریعے بھی بتایا گیا اور ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کا شعر آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے عرش کے گرد جو فرشتے جھمگٹہ لگاتے ہیں سب پاکیزہ ہزتیوں نے بابرکت احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام یہ تذکرہ کیا اور تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا نام مبارک صرف محمد نہیں تھا آپ کا نام مبارک احمد بھی تجویز کیا گیا تھا اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پورا عرب لٹرچر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے عرب لٹرچر کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن کسی کا نام محمد نہیں تھا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نام خود دل میں ڈالا گیا اور یہ نام رکھا گیا آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا نہ رکھا گیا اور آپ کے بعد یہ نام کتنا کومن ہے یہاں تک کہ غلام احمد کتنے نام اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسوسیٹ کر کے رکھے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پھر یہاں بھی آ رہے کہ یہ انجیل میں بھی یہ نام موجود ہے یہ کس حوالے سے بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے اور آگے بھی اگلی صورتوں میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا لیکن اور پھر جب آپ نبوت کا اعلان فرماتے تھے اور اپنے پاس الہامی کتاب قرآن کا بھی تذکرہ فرماتے تھے تو جو اس دور کے مشرق تھے وہ تو امی تھے وہ تو انپڑھ تھے وہ تو جاہل تھے وہ کن کے پاس جاتے تھے اس دور کے جو اہلِ کتاب تھے یہود اور نصارہ عیسائی اور یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ دیکھو تم ایک نبی کے پیروکار ہو اور تمہارے پاس تمہاری آسمانی کتابیں ہیں تم بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں یہ شخص جو اپنے آپ کو محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں ان کے تعلیمات کے بارے میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کیا تمہاری کتابوں میں کوئی پیشنگ ہوئی ہے کیا تمہاری کتابوں میں کوئی ان کا تذکرہ ہے اور کیا تمہارا علم اور ان کا علم واپس میں ملتا چلتا ہے تو تمہارے نبی نے تعلیم دیتی ہو جو یہ تعلیم دے رہے ہیں کیا وہ ملتی ہے کیا اس میں ملتی ہے اور کیا یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ تمہارے نبیوں کی طرح یہ بھی کوئی آسمانی کلام ہے اور پھر مور ور سب سے زیادہ یہی پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری کتابیں کیا کوئی ان کے آرنے کے بارے میں تذکرہ کرتی ہیں تو اہل کتاب کیا کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے اور قرآن خود آج گواہی دے رہے کہ وہ جھوٹے تھے وہ جھوٹے تھے وہ تو حق کو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس حق آ گیا جب ان کے پاس وہ چیز آگی جس کو وہ پہچا رہے وہ تو منتظر تھے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں مسلمانوں سے بغز کی علامت کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت منتظری تو تھے وہ پہلے فتح مانگتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا ہم یہودیوں کو مارتے ہو عیسائیوں کو مارتے ہو ہمارے ایک نبی نے آنا ہے ہمارے نبی آئیں گے تو پھر تم دیکھنا ہمیں کیسے غلبہ ملے گا اور کیسے ہمارا دین آئے گا پھر ہم تم پہ غالب آئیں گے وہ تو خود انتظار کر رہے تھے وہ تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے پہچان بھی کہتے کہاں سے پہچانے تھے کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا میں نے آپ کو اس دن وضاحت سے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا آپ کے والد کا نام تھا آپ کی والدہ کا نام تھا آپ کی بستی کا نام تھا بستی کی کیفیت تھی کہ سیاہ سنگلاخ پہاڑ اور اس کی چٹانے ہوگی اور یہاں تک ان کی کتابوں کے اندر ہم نے کل ہی دیکھا تھا پیشی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات کا تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی نمازوں کی صفات کا تذکرہ تھا اس لیے تو وہ پہچان گئے تھے اس لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد زد کر بیٹے تھے کہ بنی اسماعیل میں کیوں آگے تھے تو لہٰذا اور ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ موجود تھا میں آپ کو آج کچھ حوالے ان کی کتابوں کے حوالے سے دیکھ کے پڑھ کے باتاتی ہوں جو ان کی بائبل میں اور تورات میں موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں جو آپ کو بتایا نا کہ انجیل کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں انہیں پر مشتمل ہیں نا تو انجیل میں ایک باب میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں باب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارا تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابتک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ آنکھ اسے جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے اسی طرح ایک اور جگہ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کول لکھا جا رہا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں یعنی اس کے بعد بلکل اپنی زندگی کے آخری دور میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں یعنی جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گی اس کی تعریف کیا عزت عیساء نے پھر اسی طرح ایک اور جگہ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ سے سادر ہوتی ہے تو پھر وہ میری گواہی بھی دے گا آپ تصدیق کرنے والے بن گیا ہے یہ زبان ہے جو خاص اگر آپ دیکھیں تو ان کی انجیل کی ایک خاص لینگویج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کانسولیٹر کہا گیا انہوں نے ترجمے میں کہیں ٹیچر کہا گیا ہے کہیں انہوں نے اپنے ترجمے میں ایڈوکیٹر کہا ہے تو مختلف الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں بہرحال ایک لمبا سا مقالمہ ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں حضرت عیساء علیہ السلام کے اقوال پر کہ تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے یہ اسرائیلیات سے نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہونا اسرائیلیات سے علیہ السلام کے قول سے ثابت ہے جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ میں چوبیس ہے کچھ میں چوبیس ہزار ہے انہوں نے ابحام کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقتر سستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈال دے گا کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے بل یقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لئے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا اور کہیں نہیں پھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے مگر خدا کا رسول جب آئے گا خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ سے مہر دے دے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا وہ بے خدا لوگوں کے پر اقتدار لے کر آئے گا اور بد پرستی کا ایسا قلعہ کمہ کرے گا کہ شیطان بھی پریشان ہو جائے گا تو اس کے شاگردوں نے یہ مقالمہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کے درمیان ایک مقالمہ ہے جو ان کی انجیل میں موجود ہیں پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے جانے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو نہ تم خوف کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ خدا تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری حفاظت کر رہا ہے رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کی کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں مہن سے بند میں آئی ہے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ استاد پھر ہمیں اس کی نشانی بتا دیتا کہ ہم ان کو پہچان لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہے نا کہ امیجیٹ ہی تمہارے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا جبکہ میری انجیل مسخ ہو چکی ہوگی مشکل اسی کوئی تیس آدمی مومن باقی رہ جائیں گے اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا جس سے وہ خدا کا برگزیدہ کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی اور وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بد پرستی کو مٹا دے گا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور ہمارے خدا کے تقدیس ہوگی اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسانوں سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے اور وہ ایسی ایسی سچائیوں لے کر آئے گا جو تمام انبیاء کی لائیوی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی یہ وہ مقالمے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی زندگی میں دیئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے جو سردار تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہنوں کے سردار کو کیا کہا زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہونی ہے میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا تم تمام دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم سے کیا تھا یعنی میں وہ نبی نہیں ہوں کہ جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کیا تھا میں وہ نہیں ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قوتوں میں برکت آئے گی یہ جو باب پیتائش ہے نا اس میں آ رہے مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر بغاوت پیدا کرے گا ناپرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا مانیں گے یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ بتائے اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مس کر دیا جائے گا یہاں تک کہ مشکل سے تیس صاحب ایمان باقی رہ جائیں گے اس وقت خدا دنیا پر رہم کرے گا اپنا رسول بھیجے گا اور جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بتوں کو بت پرستوں کے ساتھ برباد کر دے گا جو شیطان سے وہ اقتدار چھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کیا اور وہ خدا کی رحمت سے ان لوگوں کو نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائے مبارک ہے جو اس کی باتوں کو مانے گا اچھا جی سردار نے کہن سے پوچھا کہ کیا وہ جو کہن سردار ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا اس خدا کے بعد اور نبی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے مگر بہت سے جھوٹے نبی آجائیں گے جن کا مجھے بڑا غم ہے اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بڑی خوش ہے کیونکہ وہ اللہ کی صداقت کو ثابت کریں گے تو کہتے ہیں بہت سے جھوٹے نبی آجائیں گے کا مجھے بہت غم میں کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ پیستے کی وجہ سے ان کو اٹھائے گا اور میری انجیل کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائیں گے کیونکہ بہت سے جھوٹے دیان نبوت انجیل ہی سے حوالہ لے کے اپنی دعوت کا معاملہ کرتے ہیں تو سردار کاہن نے پوچھا کہ مسیح وہ کن ناموں سے پکارا جائے گا یعنی یہ جو نئے نبی کا آپ تذکر آپ نے بات کر رہے ہیں تو کاہنوں نے اور سرداروں نے پوچھا کہ پھر ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے پکارا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احمد کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ جب اللہ نے اس کی روح کو پیدا کیا تھا اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا اور وہاں ایک ملکوتی شان میں رکھا تھا خدا نے کہا تھا کہ اے محمد تو انتظار کر کیونکہ تیری ہی خاطر میں نے جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کی اور اس کو تجھے توفے کے طور پر دوں گا یہاں تک کہ جو تیری تبریق کرے گا اسے برکت دی جائے گی اور تجھ پر لانت کرے گا اس پر لانت کی جائے گی جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو تجھ کو میں اپنا پیغمبر نجات بنا کر بھیجوں گا تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے اور تیرا دین نہیں ٹلے گا سو اس کا نام محمد اس کا نام احمد ہوگا ایسے مقالمہ ہے کہ وہ سردار آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنا بھی بتایا نا کہنے لگے کہ شاگردوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرے ہی شاگردوں میں سے ایک شخص تیس سکھوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دے گا آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی شاگردوں میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبری کی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے شاگردوں میں سے کوئی شخص تیس سکھوں کے عوض مجھے دشمنوں کے ہاتھ بیچ دے گا اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہی میرے نام سے مارا جائے گا ہمیں بتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شکل آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ بتایا تھا وہی میرے نام سے مارا جائے گا کیونکہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس غدار کی صورت ایسی بدل دے گا کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں وہی ہوں تاہم جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تزلیل ہوتی رہے گی مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے مقدس رسول آئیں گے تو وہ میری بدنامی دور کر دیں گے اور یہ خدا اس لئے کریں گے کہ میں نے اس مسیح کی صداقت کا اقرار کیا ہے وہ مجھے اس کا انام دے گا کہ لوگ یہ جان لیں کہ میں زندہ ہوں اور اس زلدت کی موت سے میرا کوئی واسطہ نہیں تو شاگردوں سے پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کی کتاب سے صداقت مخص نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا ہمارے باپ دعوت علیہ السلام کو ایک دوسری کتاب نہ دیتا اور اگر دعوت علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا کیونکہ خدا ہمارا خدا بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا لہٰذا جب اللہ کا رسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر دے جن سے بے خدا لوگوں نے میری کتاب کو علوتہ کیا ہے تو اتنا لمبا مقالمہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس کا بیسک مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی نسل میں سے ایک شخص اٹھاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص میں نہیں ہوں وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور کیسے میری قوم جو ہے وہ سازش کرے گی اور کیسے میرے بعد مجھے خدائی کا حق دار بنایا جائے گا اور شر کا آغاز ہوگا اور کیسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب اور اپنی تعلیمات کے ذریعے وہ سارے الزامات جو مجھ پر قوم نے لگائیں ہوں گے ان کو صاف کریں گے میری صداقت کی تصدیق کریں گے اور یہ کہ قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتائیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ تم نے رویہ کیا کیا رکھنے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ پچھلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مسک ہوئی تھی تو حضرت دعوت علیہ السلام کو دی گئی حضرت دعوت علیہ السلام کی مسک ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور اب حضرت انجیل جو ہے مسک ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرآن دیا جائے گا جو قیامت تک ویسا ہی رہے گا تو یہ وہ مقالمے ہیں جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کے حوالے سے موجود ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو تذکرہ آ رہے نا کہ صرف عیسائیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا معاملہ نہیں تھا اور آپ کا نام نہیں تھا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو انبیاء ہیں سارے کے سارے جو انبیاء پچھلے گزرے ہیں ان سب نے ہی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ فرمائے ہیں اور وہ نام اور وہ سب کو جو ہے نا ان کی اپنی لوکل زبانوں میں موجود ہیں مثلا اگر آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ نے کہیں سنا ہوگا تو ڈیسیمبر نائنٹی سیون میں ڈیسیمبر نائنٹی سیون میں ہندووں کے ایک پندت نے جس کا نام پندت وید پرکاش بتایا جاتا ہے ڈیسیمبر نائنٹی سیون میں پندت وید پرکاش نے اعلان کیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک اپنی کتاب ہے سکھوں کی بھی اپنی کتاب ہے ان کی بھی اپنی کتاب ہے ہندووں کی کہ ہماری کتاب میں جس کال کی اوتار کے آنے کا تذکرہ اور پیشنگویاں موجود ہیں ہندو کے تصور میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے ادھیان بنیادی طور پر کسی نبی ہی کے ذریعے دیئے گئے اس کے بعد وہ نبی کے پیروکارہوں نے اس دین کی شکل کو اتنا چینج کر لیا اور اتنا رنگ بدل گیا کہ کہیں وہ ہندویزم ہو گئی کہیں وہ بودھزم ہو گئی کہیں وہ سکھ ہو گئے اور مختلف ادھیان کی شکل اختیار کر لی جیسے دین ابراہیمی کے پیروکار مشرقین مکہ تھے تو لہٰذا یہودیوں کے ہندووں کے لیے بھی این ممکن ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایک نبی ہوں جنہوں نے ان کو تعلیمات دی ہوں اور ان کے پاس ایک ان کو کوئی کتاب ہو جس کو انہوں نے بدل لیا ہو تو انہوں نے کہا پندت وید پرکاش نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر ہماری کتاب کے اندر جس کال کی اوتار کے آنے کی پیشنگوئی ہے وہ کال کی اوتار جزیرہ العرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ظاہر ہو چکے ہیں تو گویا ہندووں کی جو کتاب ہے ان کی جو ریلیجس کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک نبی کے آنے کا تذکرہ اور پیشنگوئی موجود ہے اور ان کے کتاب میں اس نبی کو کال کی اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے تو پندت وید پرکاش نے نائنٹی سیون میں نائنٹی نائنٹی سیون میں یہ اعلان کیا اور یہ اخبار میں ایک شکل میں آیا کہ کال کی اوتار جس کے ہم منتظر تھے وہ کال کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جزیرہ العرب میں ظہور بزیر ہو چکی ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کا نام ویش پرکار ان کی کتاب میں کال کی اوتار کے والد کا نام ویش پرکار بتایا گیا ہے اور ویش پرکار ان کی زبان سے ان کی زبان کو جب ہم مردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ ویش پرکار کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ عربی میں کیا کہتے ہیں عبداللہ پھر انہوں نے بتایا کہ سوماب ان کی جو کتاب ہے نا ریلیجیس کتاب ہندوز کی اس میں کال کی اوتار کی ماں کا نام سوماب بتایا گیا ہے اور سوماب کو اگر ہم اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے امن دینے والی امن قائم کرنے والی امن دینے والی اب کریں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا مطلب ہے آمنہ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والد اور ان کی والدہ کا نام صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس نہیں ہندووں کی جو دینی کتاب ہے اس میں کال کی اوتار کا نام کال کی اوتار کے والد کا نام اور کال کی اوتار کی والدہ کا نام محمد، عبداللہ اور آمنہ یہ تین نام تو ہندووں کی الہامی کتاب جس کو وہ اپنی الہامی کتاب کہتے ہیں اس میں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کے مبوس کیے جانے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ تمام انبیاء نے اپنے لوگوں سے ان کا تعارف کی شکل میں فرمایا اور بگڑی ہوئی آسمانی کتابوں کے اندر بھی آج بھی وہ الفاظ حقیقتاً موجود ہیں ارے موجود تھے تب ہی تو حضرت عبداللہ بن سلام جب انہوں نے وہ پوری کی پوری کتاب پڑھی تھی والد نے کیا کہا تھا والد نے کیا کہا تھا کہ دو کتابیں ہیں تم کیا کرنا تورات تورات کے حاملتے تورات کے حاملتے والد بھی فوت ہونے سے پہلے دو صحیفے دے گئے تھے حضرت عبداللہ بن سلام کو ایک صحیفہ جو کیا تھا قرآن نے کہا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو اپنی آسمانی کتابوں کو برکہ برکہ کر دیتے ہو تو ایک وہ تھا وہ جو انہوں نے عوام کے پڑھنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور ایک وہ تھا جو اصل صحیفہ تھا ان کی تورات کا لیکن وہ سب کو پڑھنے نہیں دیتے تھے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خاص تاقید کیا کی تھی کہ ساری زندگی یہ جو کھلا وہا صحیفہ ہے اس کو پڑھتے رہنا اور جو سر بہر بند والا سٹیمٹ والا صحیفہ اس کو بندی رہنے دینا اس کو برکت کے لیے رکھنا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں یہی پڑھتا رہا اسی سے یہودیت کی دامت دیتا رہا لیکن پھر جب ایک دفعہ خیال آیا تو وہ جو تورات کا صحیفہ مجھے میرے والد نے دیا تھا اور ساتھ یہ تاقید کی تھی کہ کیا کرنا اس کو نہ کھولنا اصل میں کوئی وسیعت اگر جانے والے ایسے کر رہے ہیں جو ذرہ رساؤں تو ایسی وسیعت کو بدلا جا سکتا ہے سورہ بکرہ میں بھی تو آتا ہے فمن خافہ میں موسین جنفن فائلہ اسمال ہے کہ جو وسیعت کرنے واضح لیے سے کسی گناہ کی بات کی وسیعت کا امکان رکھتے ہیں اس کو توڑا جا سکتا ہے جیسے تبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی وسیعت کی نافرمانی کی میں نے اس تورات کی مہر کو کھولا جب میں نے پوری مہر کھولی تو پھر مجھے کیا پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا تو میں نے جب نام پڑا تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ تذکرے جو قرآن خود کہہ رہے کہ پشلی کتابوں میں موجود تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر اور حسیت پر ایمان لائیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور یہ یاد رکھئے گا کہ آج بھی آج بھی Old Testament تورات نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ان کے اندر چاہے یہ ہزار تحریفات کا شکار ہو چکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ان کا ذکر موجود ہے یہ لوگ صرف اپنی ڈھٹائی اور اپنی زد کی بنیاد پر وہی کجروی جو یہود اور نصارہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اس کی بنیاد پر آج یہ دین اسلام کی حقیقت کو مانت نہیں رہے مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا کون وہ جن کا نام اسم ہو احمد ان کی کتاب میں موجود تھا مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے اب حالا اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بوتان باندے یہی ہوتا تھا نا یہود اور عیسائیوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا ان کی پیشنگویاں موجود تھی لیکن جب جاتے تھے مشرقین مکہ تو وہ لوگ انکار کر دیتے تھے ان پر تبصر ہے حالانکہ اسے اسلام کے آگے ذریعتات خم کر دینے کی دعوت دی جا رہی ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز عدایت نے دیا کرتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتے ہیں خواب و کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو تو اس نے اپنے نور کی پورے کرنے کیلئے کیا کیا ہے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت تو دینے حق دے کر بھیجا تھا کہ اسے پورے دین پر غالب کر دے خواب و مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ کیا ہے اللہ تو زمینوں حسمانوں کا نور ہے اچھا یہ وہ لوگ جن کا پیچھے تذکرہ کیا جا رہے ہیں جن کے کال اور فیل میں تضا آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر رہے اپنے نبیوں اور اپنی الہامی کتابوں کی تاقید کے ماہ وجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور جمعہ مخالفت پر وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چال چل رہے ہیں وہ کیا چال چل رہے ہیں وہ چال یہ چل رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں لیکن اللہ کے بندے کوئی چال کرنے کی کوشش اللہ کا فاسق گروہ جتھا جو ہے بندوں میں سے وہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مکرو و مکراللہ اللہ کی چال کیا ہے اللہ خیر الماکرین کی چال کیا ہے کہ کچھ فاسقوں کا گروہ کچھ نافرمانوں کچھ مغدوب کچھ دوالین کا گروہ جو ہے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کو کر کے چھوڑتا ہے اور پھر جو اللہ چاہتا ہے اس کے بہانے وسیلے طریقے وہ بنا لیتا ہے کچھ گروہ تھے جو اللہ کا نور بجھانے وہ اپنی چالے چل رہے تھے وہ اللہ جس کا وہ نور ہے وہ اس کو غالب کرنا چاہتا تھا وہ اپنی چال چل رہا تھا اللہ بہترین چال چلنے والے نے کیا کیا اپنے نور کے غلبے کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے ایک نبی کے نور کی تعلیمات چینج ہو جاتی تھی تو اگلے کو بھیج دیا جاتا تھا لیکن پھر اس نے اپنے نور کو مکمل کامل غلبہ دینے کے لیے ہوالنزی آرسنا رسولہو بالخدا و دین الحق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا اور آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ اس کے سارے کے سارے دین کو تمام دیان پر غالب کرنے قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا لوگوں نے اپنی جالیں چلیں اللہ نے چال چلی اور اللہ کی جال بعصتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی خوشکبری ہر نبی نے پہلے ہی دی کہ وہی رسول ہوں گے جو آئیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا اور قیامت تک ان کا دین ہوگا یہ اللہ نے چال چلی اللہ کے نور کے غلبے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا آپ کا نور کیسے غالب آیا نور کہاں پہ آیا تھا غارہ حرامے اکرام بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من الگ سورہ پانچ پہلی آیات سینہ مبارک منفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو منیرہ بن گئے یہ تمام نور خدا کا مرخلہ ہے وہ جو کہا گیا نا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا لوگ لوگ بجھانا چاہتے تھے لیکن اللہ حیران تھا یہ میرا نور بجھانا چاہتے اللہ نے اپنے نور کے غلبے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو وحی کی تعلیمات سے منور کیا آپ کو سنا جمع نیرہ بنایا اِنَّقَلَا لَا خُلُقِ نَزِيمَ عطا فرمایا قَانَا خُلُقُهُ الْقُرْآنَ بنایا اور پھر آپ نے کیا کیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور کیا لایا نور کے غلبے کا نسخہ اور ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا یہ نسخہ ہے کیمیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابیات کو امہات المومنین کو بنات الرسول کو یہ نسخہ پلایا سکھایا کمار صلی اللہ فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیا تینا وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُون چار نے کہتی نسخہ یہ نور کے غلبے ہی کا تو طریقہ تھا آپ نے یہ نور کا نور کو عام کرنے کے لیے نور سے فیض عام کرنے کے لیے یہ چار نکاتی طریقہ چار نکاتی ایجنڈا صحابہ کیا بنے روشنی کے مینار صحابیات کیا بنی روشنی کی کندیلیں کچھ چراخ بن گئے کچھ کندیلیں بن گئیں صحابی ستاروں کی طرح چمکنے لگے روشن ہو گئے ان کے پاس وقتیں فرصت نہیں رہا اور پھر دیے سے دیا چلتا گیا اور پھر ساری دنیا پر یہ نورے نورے خدا کالے بھاگ گیا ایسا ہی ہوا کیا نہیں ہوا کندیلوں نے اور کندیلیں جلائی چراخوں نے اور چراخ جلائے اپنے بوجھنے سے پہلے چراخ جلانے کا بندوبست کرتے رہے اور یوں غلبہ اسلام ہوا کل دنیا کے لوگوں نے یہ غلبہ اسلام دیکھا یاد رکھے گا یہ نور بنا ہی غالب آنے کے لئے ہے کوئی ہزار کوشش کرے اس نے غالب آنے کے لئے ہے یہ بنا ہی غالب آنے کے لئے ہے اور اس نے غالب آنے ہی آنا ہے یہ فکر کرنی کہ یہ غالب آئے گا کہ نہیں یہ فکر کرنی کہ کہیں یہ نور مغلوب تو نہیں ہو جائے گا کہیں یہ نور بوجھ تو نہیں جائے گا یہ فکر کرنی چھوڑ دیجئے فکر کرنی ہے تو کس بات کی کریں فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ اس نور کو جس نے غالب آنے ہی آنا ہے جس نے مغلوب ہرگز نہیں ہونا جس نے کفار کی کفار کی پھونکوں سے بجھانے کی کوششوں کے باوجود مطمہ نورہ ہو جب اللہ کی نیت ہے تو اس نے اس نے تمام ہونا ہی ہونا ہے میں اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں میں اپنا وقت اپنی صلاحیتیں بنیان و مرسوس بن کے اس اسلام کے چراغ کو ان پھونکوں سے بجھانے بجھانے والی پھونکوں سے بجھانے کیلئے میں اس چراغ کی کتنی حفاظت کر رہی ہوں میں اس بنیان و مرسوس کا کتنا حصہ بتا رہی ہوں وہ کسی کہنے والے نے کہا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے آج فرصت کے بڑے اوقات ہیں دل مانتا ہے وہی فرصت کے رات دن کیا کرنا ہے سوچیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مجھے اور آپ کو فرصت نہیں ہونی چاہیے اپنے فرصت کے اوقات کو اپنے تن کو اپنے من اپنے دھن کو اپنی اوقات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے گھروں کو اپنی اولادوں کو اس نورِ توحید کے اتمام کے لیے پیش کرنا ہے کھپا دینا ہے تاکہ ان چراغوں کو جلانے میں میرا اور آپ کا بھی کردار ہو جائے اس وہ چراغ جو آج کل ٹم ٹم آ رہا ہے کفر کی پھونکیں اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمیں بنیانوں مرسوس بننا ہے اس چراغ کی حفاظت کے لیے اس چراغ کے نور کے غلبے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے دوہ رہا ہے علامہ اقبال کا تو بہت ہی خوبصورت پیغامن ہے کیا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں آج کل اسیمبلی میں لپے آتی ہیں دعا بن کے تمنا میری کیا ہوں کونسی یہ دعا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجانلا ہو جائے یہ ہے وہ دعا جو مجھے آپ کو دعا کرنی ہے اور صرف دعا نہیں کرنی علامہ اقبال کے جگنوں کی طرح جم جانا ہے اتمام نورِ توحید کے اتمام کیلئے ایک جذبے سے ایک امانگ سے صرف قول سے اب دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم نے اس نورِ توحید کے تمام کیلئے کام کرنا ہے میں چاہتی ہوں کوئی غالب آجا ہے نہیں قول و فیل کو تضاد کو چھوڑے کہ میں نے جم جانا ہے کیسے نہ امید ہو کہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ جانا نہیں اب تو بجھ جائے گا نہیں اللہ نہیں بجھنے دے گا ہزار پھونکیں چلائیں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن میں روز کفر کے اندھیروں کو چھٹتے ہوئے دیکھتی ہوں صبح جالہ ہوتا ہے سورج آتا ہے روز روشنی آ جاتی ہے مجھے مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا مجھے کیا کرنا ہے اس چھوٹے سے جگنوں کا عمل سیکھنا ہے کیا کہا میں جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل دی ہے مجھے اور آپ کو مشل قرآن کی تعلیمات کی خدیث کی سیرت کی سنت کی تعلیمات کا نور مجھے اور آپ کو دیا نہیں ہے کیا کہا میں جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کہ مجھ کو دیاں بنایا تو بس مجھے چمکنا ہے مجھے چمکنا ہے مجھے پنکڈنٹیوں کو مجھے شاہ راہوں کو مجھے رستوں کو رشن کرنے کی کوشش کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیا میری کوشش سے نور غالب آئے گا نہیں اس نے تو غالب آئی جانا ہے میں نے کیوں کوشش کرنی ہے صرف اس لئے کرنی ہے اللہ محاسب ناخصہ بین یسیرہ صرف اس عرضو اور اس تڑپ کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب میں اپنے رب کے حضور تنہا کھڑی ہوں گی اور میرا رب مجھے کہے گا لگا جی تمہو نفرادا اکیلی آگئی ہے سارا کچھ بیجے چھوڑا ہے اپنی کوٹھیاں اپنی جائداتیں اپنی گاڑیاں اپنی اولادیں سب چھوڑا ہے اکیلی آگئی ہے تو اس دن جس دن میں رب کے حضور حاضر ہوں اس تمنہ سے آج مجھے دعوت دینی ہے اس تڑپ سے مجھے آج دعوت دینی ہے کہ جب میں اپنے رب کے حضور تنہا ہوں گی تو شاید ایک ٹم ٹماتا وہ دیا اس کو دکھا کہ یہ گواہی دوں گی کہ الہی ایک پکڈنڈی کو میں نے بھی روشن کیا تھا تیرے دین کی ایک دکھا دیا تھا اور بس میں نے دعوت صرف اس محبت سے دینی ہے کہ اس دن میرا رب مجھے مسکرا کہ کہے گا صدقتی تُو نے سچ کہا اپنے رب سے اس دن صدقتی کے جملے کی تڑپ میں میں نے دعوت دینی ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بسنی نورا وفی سمعی نورا اللہ ہمیں یہ نور اطاف فرما دے نورِ ہدایت اطاف فرما دے اس کو تھام کے تمام نور میں اپنا گردار اطاف کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتا دوں تمہیں وہ تجارت تجارت کیا ہے اس نور کو غالب کرنے کی کوشش کیلئے بنیانو مرسوس بن جاؤ یہی تو تجارت بتائے گا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں جہنم کی آنکھ سے عذابِ علیم سے بچا دے ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان لاؤ صرف ایمان لاؤ اس غالب نور پر اللہ نور سماواتی مولاد اور اپنے گھروں میں ویٹ جاؤ وظیفے کرو سجدے کرو نمازیں پڑھو تحجد پڑھو اس پرنور کلام کو پڑھو یا اپنے گھروں کے سہنوں کو اپنے گھروں کے آنگنوں کو پرنور کرو ہاں کیا کہاں ایمان لاؤ اور کیا کرو اس نور کے غلبے کے لئے جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں میں یہی تمہارے لئے بہتر ہے نور نے غالب آ جانا ہے متمانو رخو میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کر کے اپنا حصہ ڈال دو تم یہ کرو گے تمہیں کیا ملے گا وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہبدی قیام کے جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائیں گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور دوسری انسان جلدباز ہے نا وہ کہتے ہیں bird in hand is better than two in the bush انسان کہتا ہے دنیا کے گھر کو جنت بنا لوں انسان جلدباز ہے انسان جھگڑا لوں ہے اللہ میری psyche کو سمجھنے والا اللہ میرے حواس کی مشینری بنانے والا کہتا ہے میں تمہیں صرف وہ دوسری دنیا کی جنتوں کی عبادتیں نہیں کر رہا ہوں وہ دوسری چیز بھی تمہیں دے دوں گا میرے راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں مالوں سے جہاد کرو میں تمہیں صرف وہ وہ hypothetical سی جنت جس کا تعریف تم سے قدا نے قرآن میں کروایا صرف وہ جنت نہیں دوں گا اس کے باوجود وہ دوسری چیز بھی جو تم دنیا میں چاہتے ہو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا اللہ کی طرف سے نسرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح اے نبی اہل ایمان کو خوشکبری دے دو کس کی دنیا اور آخرت کی دونوں چیزوں کی خوشکبری دی جاری ہے اس کو جو اللہ سے کوئی سودہ کرنا چاہتا ہے اللہ فرمایا رہا ہے میں تمہیں ایک سودہ بتا دوں انسان مال کا حریص تو ہے آج یہاں پہ کوئی کسی کو لوٹ سیل بتائے ارے فلا جگہ سیل لگی بھی ہے اور up to 50% نہیں sure short 50% bumper سیل ہے اس سے پوری کی پوری کلاس قائب ہو جائے گی winter سیل لگ گئی summer سیل لگ گئی وہ بڑے بڑے بہنرز لوٹ سیل لوٹ سیل ایسے بھاگی چلی جاتے دنیا شام ہونے سے پہلے پہلے سب خرید آ رہی سودہ خالی کچھ میں نہیں رہ جاتا وہاں پہ دنیا کی لوٹ سیل کا پتہ چلتا ہے یا کسی کو کوئی شخص بتائے میں تمہیں ایک بزنس بتاؤں تمہیں ایک میں انویسٹمنٹ بتاؤں ایسی انویسٹمنٹ میں تمہیں بتاؤں گا نا کہ اس انویسٹمنٹ سے نفع یقینی ہے کوئی ہوگا ہے احمق کے جس کے پاس پیسے ہو اور وہ انویسٹمنٹ میں بزنس مال انویسٹ نہ کرے سودہ ہے اللہ سودہ کر رہے اللہ تجارت کی خبر دے رہے سورہ توبہ میں بھی تجارت کی تھی اللہ نے وہاں پہ بھی ایسے مجھے لگتا ہے کہ اس آید میں بھی اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت پورے جوش میں تھی اور اللہ رحمان نے تجارت کی تھی یہاں پہ بھی اللہ تجارت سکھا رہے ہیں کیا تجارت کیا طریقہ کہانی کیا ہے قصہ کیا ہے بہت بڑی ساندھی سی ہے اس رب نے کیا کیا ہے اس رب نے بنا لی ایک جنت اس نے برپا کر لی ایک جنت کہاں نظلم رب العالمین مہمان کی آنے سے پہلے اس نے جنت سے جا لی ہے وہ جنت بنا لی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی اس نے مہمانوں کی آنے سے پہلے وہ جنت بنا لی ہے جہاں پہ کوڑا رکھنے کی جگہ آ دنیا مافیا سے بہتر ہے اب اس نے ایسی جنت بنا لی ہے کس کے لیے بنائی ہے اپنا تقوی کرنے والوں کی لیے مطم نورہ اس کے نور کے غلبے کی کوشش کرنے والوں کی لیے اس کی بندگی کرنے والوں کی لیے صبح و شام اس کی رضا کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے والوں کی لیے اس نے جنت بنا لی ہے اب وہ جنت ان لوگوں کی لیے بنا تو چکا ہے اب وہ سودا کرنا چاہتا ہے میں نے تو برپا کر دی آؤ سودا کرو میں تمہارا خالق ہوں تمہاری جسم کے آزا کو تمہاری حیعت کو تمہاری ساخت کو تمہاری باڈی کونسٹیوشن کو تو میں نے تمہاری اولادوں کو بھی سب کو میں نے بنایا ہے اچھا یہ جو جانے تمہاری اور تمہاری اولادوں کی میں نے بنائی ہیں ان میں دو کام کرنا میرے بتائیوے طریقوں سے استعمال کرنا اور میرے رستے میں استعمال کرنا دوسری بات تو بتاتا ہے کہ رازق میں ہوں یا رسول کو مہین شاہوں بغیر حساب رزقی کنجی اللہ کے ہاتھ میں رزق میں تمہیں دیتا ہوں اس رزق کو میرے حکامات کے مطابق استعمال کرنا میرے رستے میں استعمال کرنا خالق کی دیوی جان اور خالق رازق کے دیئے میں مال کے ساتھ یہ دو کام کروگے جنت تمہاری ہے کوئی دنیا میں ایسا سودا کر نہیں خود چیز دے اور کہے کہ اس چیز میں سے مجھے کچھ لوٹا دوں اور مجھ سے میری بہترین چیز لے لو آج اگر آج اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے شہر میں کوئی ایسا دکاندار ہے کہ اس کی دکان کی جو سب سے قیمتی سب سے انمول سب سے نادر سب سے پریشس the best اور خوبصورت ترین چیز کے لئے اس نے ایسی سہر لگائی ہے کہ آؤ جو گہا کہے گا اس کو میں خود پونجی دوں گا اور اسے کہوں گا کہ میری دیوی پونجی مجھے کچھ واپس کر دے ساری بھی نہیں میری دیوی پونجی مجھے کچھ واپس کر دے اور وہ دکاندار اپنی سب سے قیمتی نادر انمول چیز اس کو دے دے گا تو مجھے بتائیں مجھ سے اور آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو رہ جائے گا اس دکاندار کے پاس جانے سے اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو آپ اور میں کہیں گے کتنی بے وکوف ہیں کتنی بے وکوف ہیں وہ دکاندار خود چیز دے رہے اور کہہ رہے ہیں میری دیوی میں سے مجھے کچھ واپس دے دو اور میری سب سے قیمتی چیز دے جاؤ ہرے کتنی بے وکوف ہیں یہ جا کے سوڑا نہیں کر رہی اللہ ہمیں وہ احمق نہ بنا دے اللہ ہمیں وہ احمق نہ بنا دے جو جان وہ دیتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق کا دانہ ہوا وہ جان دینے کی توفیقتہ فرمائے وہ مال پیش کرنے کی توفیقتہ فرمائے وہ جنت وہ جنت کے جنت کی خاتون کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے وہ جنت کہ جنت کی خاتون کا حسن کی وہ دنیا میں جھانکے تو مشرق سے مغرب تک سورج کی روشنی سے زیادہ رونڈ اور روشنی ہو جائے وہ جنت مساکنو تویہ باتن ایسا کہ ایک ہینٹ سونے کی ایک ہینٹ چاندی کی یاکوت مرجان لولو اور پھر اس کے چھت سفید تراشے وے موتیوں سے ان کی گھمبت قیمت ہے سودہ کرنے کرنے کرنا چاہتے ہیں تجارت اچھا جیبوں میں ہاتھ ڈالیں ہیں چیزیں ہم پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو ہیں سہت کا بیماری سے پہلے مالی کشادگی کا مالی تنگی سے پہلے وقت کا مسروفیے سے پہلے جوانی کا پڑھاپے سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے قیمت تو ہے آپ کے پاس دنیا کا گھر نہیں بنا کرتا قیمت اور محنت اور مشکت کے بات دنیا کے گھر کے لیے بھی مال بھی لگانا پڑتا ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے وہ جنت کا گھر جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے موتیوں کے گمبدوں سے تراشا گیا ہے جس میں مشک کے خوشبوں مہکتی رہ گی ایسے نہیں بنے گا یہ دینی پڑھیں گی کیا تھا سودا صحابہ اکرام نے کیا تھا حضرت عبودہ داہدہ نے کر لیا تھا باغ دے کے دہرا لیجئے کبھی درست دیں گی تو باقیہ یہاں بیان کیجئے گا امہ دادا میں نے یہ باغ اللہ کو قرضے حسنہ دے دیا اللہ سے باغات جنت کے محلات کا سودا کر لیا امہ دادا کہتی ہے اللہ مجھے ویسی بی بی بنا دے ابو دادا سودا خوب کیا لگتا ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا نا سودا کیا صحابہ اکرام نے حضرت ابو دادا نے کیا حضرت ابو طلح بن زیاد انساری نے کیا اب بھی روحہ کا باغ دے دیا حضرت ابو دادا کے باغ میں چھ سا انگوروں کجونوں کے درخت تھے سودا کر لیا تھا اللہ سے یہ مال دے کے سودا کر رہے ہیں حضرت ابو زرغفاری نے گھر ہی کہیں اور منتقل کر لیا تھا حضرت ابو دردہ نے بھی گھر کہیں اور منتقل کر لیا تھا ان کا خیال تھا کہ میرا مالک مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دے گا ایک کا خیال تھا کہ میرے اس گھر اور میرے اس گھر کے درمیان بہت گہری کھائی ہے ہلکا پھلکھا بور کرنا چاہتے ہیں یہ مال دے کے سودا کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی نے سودا کیا تھا سودا وہی کرتا ہے جس کو یقین ہو سودا وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو اگر یہ تقین نہیں ہوگا اس تجارت کا سودا نہیں کر سکتے حضرت حضرت عثمان نے سودا کیا تھا غلے آ تین سو تین گناہ نفع چار گناہ نفع سوداگر دے رہے تھے مجھے اس سے زیادہ کی مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے چنجلہ اٹھے تھے یہودی سوداگر عثمان کہاں سے اس سے زیادہ کا منافع کا وعدہ ہے ارے سوداگروہ گوارے نا یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں مسکینوں میں فیس سبیلاللہ تقسیم کر دیا یہ تجارت گر وہی سکتا ہے جس کو اس کے نفع کا یقین ہو دس گناہ سات سو گناہ وہ خط پہاڑ جتنا بڑا وہ ہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو جانوں سے سودا کیا حضرت عمرو بن جمعو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق تھے پھت پرست تھے منات کو بونتے تھے جب منات بار بار کیچڑ کے گڑے میں گیا یاد آرہے ہیں وہ کیا ایمان قبول ہو گیا تھا جہاد میں جانا چاہتا ہوں میرے بیٹے جوان ہیں مجھے میرے بڑھا پے اور میری مزوری لنگڑے پن کا عذر دلاتے ہیں آر دلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تیری جگہ جہاد پہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں لنگڑاتے لنگڑاتے جنت میں داخل ہو جانا شہید ہوئے تھے اجازت دیئے گئے تھے شہید ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی کہ عمرو بن جمعو اپنی دونوں ٹانگوں پہ چل کے جنت میں داخل ہو گئے سودا کیا تھا نا تجارت کی تھی دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ تھی اسے ایک ٹانگ کو پیش کیا تھا اس تجارت کے لئے میری اور آپ کی تو دونوں موجود ہیں صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو جب یہ جوڑ چلتے ہیں یہ خاتھ لکھتے ہیں یہ زبان چلتی ہے یہ زکن یاد رکھتا ہے اور دماغ اور زبان کے اندر موافقت ہے اس کو استعمال کیجئے سودا کیا تھا حضرت عبداللہ بن جہش نے کیا سا تھا سودا الہی میرے مقابلے میں ایک بڑا بہادر دشمن بھیجی وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے میں اس سے ماروں وہ مجھ پہ غالب آئے وہ مجھے شہید کرے وہ میرے جسم کا مسلح کرے وہ میرا ناک کٹے میرے کان کٹے میرے جسم کا مسلح کرے میں کٹے وے ناک کٹے وے کان بہتے وے خون کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں اور تو کہے عبداللہ تیرے ناک کیا ہوا تیرے کان کیا ہوا اور میں کہوں الہی یہ تیرے راستے میں قربان ہوا اور میرے رب تو مجھے کہے عبداللہ صدقتہ یہ وہ صدقتہ اور صدقتی ہے جس کے لئے جسم قربان کیا تھا حضرت جعفر بن ابو طالب نے بعضوں قربان کر دیئے تھے ایک دوسرا شہید ہوئے تھے آپ نے کیا فرمایا تھا جعفر تیار جعفر زلجناختین مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ دنیا کے عارضی بازور یہ عارضی ہیں یہ عارضی ہیں ان کو عبدی بنا لیجیے یہ سب صلاحیتیں عارضی ہیں یہ جوانی عارضی ہے اس کو عبدی جوانی بنا لیجیے کیا کہا گیا جنت میں کیا ہے اللہ یہی تو سودہ کر رہے ہیں مینڈے کی شکل میں موت کو زبا کر کے کہہ دیا جانا ہے جاؤ جاؤ اب تم پر موت نہیں آئے گی جنتیوں کو کہا جائے گا جاؤ تم ہمیشہ جوان رہوگے تمہیں بڑھاپ بانے آئے گا ہمیشہ سکت مند رہوگے تمہیں بیماری نہیں آئے گی ہمیشہ قیام کروگے کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا ہمیشہ زندہ رہوگے کبھی موت کو نہیں کہا جائے گا یہی تو سودہ کرا رہے ہیں اللہ سودہ کر لو یہاں جو عرضی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر عبدی چیز میں بدلی کر لو اللہ نے فرمایا میں تمہیں نفع کا سودہ بتاؤں نفع کا سودہ کیا ہے اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا جہاد وہ کہ باب الجہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں ہی کی تو سائم میں ہیں اور وہ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاک کالود ہوتے ہیں ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے وہ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل حدیث ہے وہ شخص جو ایمان لائے اور اس نے ہجرت کی میں اس کے لئے جنت کے مضافات میں ایک محل کا زامن ہوں ایمان لائے اور ہجرت کی آپ نے بھی تو عارضی ہجرتیں کی ہیں دین سیکھنے کے لئے کسی نے بستی کو چھوڑا ہے کوئی عارضی طور پر گھر کو چھوڑ کے آتا ہے ڈے سکولرز میں ہے ہسٹلائنز میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان لائے اور اس نے ہجرت کی میں اس کے لئے جنت کے مضافات میں گھر کا ایک محل کا زامن ہوں اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص ایمان لائے آپ نے فرمایا جو شخص ایمان لائے اس نے ہجرت کی اس نے جہاد کیا میں اس کے لئے گھر کا ایک محل کا زامن ہوں جنت کے مضافات میں جنت کے وسط میں اور جنت کے بالا خانوں میں کیونکہ آپ نے فرمایا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو شخص نے چھوڑ دیا دین کی تکمیل اس جان اور مال کی جہاد سے ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہِ حق پکانہ بھی جہاد ہے اور اللہ نے فرمایا وَجَاحِدُ فِي سَبِيلِهِ حَقَّ جِحَادِهِ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جاہِدْ هُم بِهِ جِحَادًا قبیرہ قرآن کی اشاعت قرآن کی تبلیغ قرآن کی حفاظت قرآن کی تعلیم بھی جہاد اور جہادِ قبیرہ ہے لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جنت تلواروں کے زائیں میں ہے تلوار کتال کا جہاد افصل چخات ہے ظالم حکمران کے خلاف قلمہِ حق يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحَوْنَانِ الْمُنْكِرِ یہ بھی افصل چخات ہے اور پھر اسلامی ریاست کیلئی حفاظت کرنا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلامی سرحت کی حفاظت کے لیے ایک لمحہ بھر کھڑے ہونا ساری رات حجرِ اسفت کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے اللہ اس جہاد کی توفیق قطاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بڑی کامیاب یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب آگے سے کیا کروگے اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں کو کہا تھا کون سے تھے یہ ہواری دو نائے ہم نے پیچھے دیکھا تھا ہواری کون سے تھے یہاں تو ہاوہ اور دوبی تھے دوبیوں کی نسل اور خاندان کے لوگ تھے کپڑے دھوتے تھے سفید کرتے تھے اور یہاں مددکار تھے آپ نے بکا رہا تھا جب دین بالکل غالی بھی نہیں آ رہا تھا اللہ کا نور پھیہلی نہیں آ رہا تھا تو اپنے لوگوں کو بلائی تھا ہے کوئی منان سواری اللہ کون ہے جو میرا مددکار ہو ہواریوں نے کیا کہا تھا یہ کیا بن گئے تھے یہ بنیان و مرسوس بن گئے تھے یہ کیا کر رہے تھے اللہ کے نور کے غلبے کے لئے بنیان و مرسوس بن گئے تھے کیوں کرنا چاہتے تھے مقصد اللہ کے نور کا غلبہ تھا انداز ان کا بنیان و مرسوس تھا جملہ ان کا ناخن و انصار اللہ تھا اور تجارت ان کی اللہ سے جنت کا حصول تھا اللہ یہ طریقہ سکھا دے اللہ یہ نعرہ نعرہ بنا دے جب ہمیں آواز آئے کوئی ہمیں کہے ہے کوئی دین کی اشارت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے نفاظ کے لیے قرآن کو آئین بنانے کے لیے قرآن کو دستور بنانے کے لیے قرآن کو نظام حکومت بنانے کے لیے کوئی ہمارا معاون ہے اللہ ہمیں من انصاری اللہ کے جواب میں کہنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ تنہا تنہا نہیں ایک بنیانو مرسوس بن کے یہ کہنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ اپنے یا تنظیم کے غلبے کے لیے نہیں اللہ تیرے دون دین کی نور کی تکمیل کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ اس عمل میں جب ہم اپنے جانے مال تنمندھن قربان کریں تو اللہ اس کو جنت کی قیمت کے لیے قبول فرما لینا پکارا گیا من انصاری اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جواب کتنا پسند آیا اللہ نے قیامت تک قرآن میں دو مقامات پہ اس قرآن کو محبوس کر دیا انہوں نے فرمایا نحنو انصار اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لائے اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا پھر ایمان لانے والوں پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہ ہی غالب ہو کر اللہ آج ہمیں اس گروہ کا حصہ بنا دے اور اللہ آج ہمیں آج قرآن کو تھامنے والوں کو غلب آتا فرما دے اللہ مدد فرما امت کی ولایت فرما امت کی قفاست فرما امت کی اور اللہ دشمنوں کی چالوں کو انہیں پر الٹا کر ہمیں زندگی میں نفاظ اسلام اور غلبہ اسلام کی بخار دکھا دے رَبَّنَا لَا تُزِقْلُوبَنَا مَعَذَا اِسْحَدَيْتَنَا وَحَّبْلَنَا مِلَّتُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَانْتَوْوَحَّابِ سُبْحَنَاكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُوا اللَّهِ لَاہَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَقْبِرُكَ سُبْحَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْمْمِينَ